ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی الا عظیم حسبناللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی افقہو قولی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلا اللہ علی سیدنا ومولانا ابل قاسم المصطفى محمد وعلى آله الاطیبین الانجبین الاطرین الاكرمین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح الالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقیت وعلى آدائهم اجمعین من الانا الى قیام جوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الحکیم وهو آه اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین الرجال صدقوا ما آحد اللہ علیه فمنهم من قدا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا صلوات بجیگا برمحمد عزیز آن اگرامی ارشادِ رب العزت ہے سورہ مبارک حضاب کی آیت نمبر تئیس میں ہیں کچھ اللہ کے مومن بندے جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اور بعض کو اپنی نوبت کا انتظار ہے سرکار سیدو شہدہ امام حسین میدانِ کربلا میں مختلف شہدہ کی خبر شہادت سننے کے بعد بار بار اسی آئے کریمہ کی تلاوت کرتے تھے شہید مرتضی متحری علیہ الرحمہ نے اس بات کو سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام حسین کا بار بار سورہ احضاب کی آیت نمبر تئیس کی تلاوت کرنا اس بات کا بیانگر ہے کہ امام بتانا چاہتے تھے میری منزل مقصود کا نام کربلا ہے سوال یہ پیش آتا ہے کہ آخر واقعے کربلا کی اہمیت کیا ہے یہ چودہ صدیان گزر جانے کے بعد بھی دنیا بھر میں عاشقانِ امام حسین فرشِ غم کا احتمام کیوں کرتے ہیں اور مجالی سعظہ کا مقصد کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے امام مظلومِ کربلا کی ایک حدیث پیش کروں جہاں مولا فرماتے ہیں من اتانا لم یعدم خصلتم من اربا جو بھی ہمارے فرشِ غم پر آئے گا اسے چار صفات و خصوصیات میں کوئی ایک صفت بہرحال نصیب ہوگی چاروں مل جائے تو یہ انسان کے اپنے ظرف کی بات ہے لیکن اگر چار کی چار صفات انسان کو نہ مل سکیں تو کوئی ایک صفت ضرور فرشِ عذا سے لے کر اٹھنا ہے سب سے پہلی چیز آیت محکم انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا واقع کربلا میں ابھی میں پیش کروں گا کہ ابو عبداللہ الحسین نے تمام تر مشکلات کو برداشت کیا لیکن اس کے باوجود جو صبر کی تلقین کر رہے ہیں جناب زینب کو افراد خانوادے اسمت و تحارت کو اپنے اصحاب کو وہ تلقین یہی ہے کہ ان مصیبت و مسائب و آلام کے ہنگام تمہارا رشتہ خداوند کریم سے کمزور نہیں ہونا چاہیے خود امام حسین نے ان تمام مصیبتوں کو دیکھنے کے باوجود فرمایا اللہمہ انتا ثقتی فی کل کرب ورجائن فی کل شدہ خدا یا تمام مصیبتوں کے ہنگام میری تکیہ گاہ تیری ذات ہے اور میری مرکز امید تیری ذات ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں ہمارا عقید توحید مضبوط ہونا چاہیے عقید توحید مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم موٹی موٹی کتابوں کو پڑھیں بلکہ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے اپنے بچوں کے ذہن میں اس بات کو ثابت کریں کہ خدا ایک ہے آحد ہے سمد ہے لمیلید ہے ولمیولد ہے اور اسی خدا کے لئے قرآن نے کہا ہے ولم یکدہو کفون احد دوسری جو اہم صفت ہمیں اور آپ کو فرش آزا سے لے کر اٹھنا ہے وہ بہت اہم ہے وَقَضِيَّةً آدِلَا تمہیں ہمارے فرش پر آو گئے تو تمہارے مزاج میں انصاف پیدا ہوگا روح زمین پر ہونے والے ظلم کو دیکھنے کے بعد تم سکوت اختیار نہیں کرو گے کہیں بھی کوئی مظلوم انسان دکھائی دے گا کسی سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھو گے تو تم سب سے پہلے اپنی صدائے احتجاج کو بلند کرو گے ایک ازادار کی اہم ترین شناخت یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر ظالم سے اظہار براعت کرے گا اور مظلوم سے اظہار حمدردی کرے گا البتہ یہ یاد رہے کہ اظہار براعت اور مظلوم سے اظہار حمدردی کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ ہم آل سعود مرداباد کے نعرے لگائیں ہم امریکہ اور اسرائیل مرداباد کے نعرے لگائیں بلکہ گھر کے حدود میں بھی ہمیں انصاف قداماً اپنے ہاتھ سے تھامے رکھنا ہے پھر فرمایا وَأَخَمْ مُسْتَفَادَا تم ہمارے فرش پر آوگے تو تمہیں کوئی نہ کوئی مفید بھائی ضرور ملے گا ظاہر ہے ہل لور کی بستی ہے مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد فرش حدہ پر آتے ہیں یہاں ٹیچر بھی ہیں یہاں پلمبر بھی ہیں یہاں الیکٹریشین بھی ہیں یہاں مولوی صاحب بھی ہیں یہاں شاعر بھی ہیں یہاں سماجی کارکن بھی ہیں یہاں رفاہی کاموں کو انجام دینے والے بھی ہیں ایک فرش عدہ پر آ جاؤ جس فیلڈ کے ماہر انسان کی ضرورت ہوگی تمہیں اسی فرش غم پر وہ انسان مل جایا کرے گا لیکن شرط یہی ہے کہ فرش عزہ حسین تک تمہیں اپنے آپ کو پہچانا ہوگا اور پھر فرمایا کہ اگر تم ہماری مجلس میں آوگے تو وَمُجَالَسَتُ الْعُلَمَاءِ تمہیں علماء کی ہمنشینی کا شرف ملے گا جو بات میں سمجھاؤں ہوں اس فرمانِ امامِ حسین سے وہ یہی سمجھاؤں ہوں کہ فرازِ ممبر پر آنے کا حق فقط صاحبِ علم کو ہے البتہ صاحبِ علم سے مراد امامہ نہیں ہے ٹوپی شیروانی نہیں ہے مدرسے کی چہار دیواری نہیں ہے بلکہ صاحبِ علم سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جس کے یہاں بصیرت پائی جائے جس کے یہاں دین کا درد پائے جائے جس کے یہاں شعور پائے جائے جس کے یہاں آگہی پائی جائے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو یہ ہے فرشِ اعضائی امامِ حسین کا فلسفہ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج ماہِ سفر کی آج تاریخ ظاہرن ہو گئی یہ گزشتہ آلتیس دنوں میں ان چار صفات میں ہم نے کیا حاصل کیا آیا واقعی میں ہمارا خید توحید گلند ہوا آیا واقعی میں ہمارے مزاج میں انصاف پیدا ہوا آیا واقعی میں ہمیں فرشِ اعضاء پر کوئی مفید بھائی نصیب ہوا آیا واقعی میں فرشِ اعضاء امامِ حسین پر پہنچنے کے بعد ہمیں علماء ذاکرین خطبہ وائزین شعراء مسلحین کے بیانات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا یعنی ہی ملا اگر یہ چار صفات و خصوصیات مکمل طور پر حاصل کر لیے یا پھر ان میں سے کوئی ایک صفت ہمارے وجود میں پیدا ہو گئی تو سمجھ جانا چاہیے مجالی سعظاء میں ہمارا شرکت کرنا کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چونے گی اور آخرت میں بھی سعادتیں ہماری منتظر رہیں گے پیش کروں گا میں آپ کے سامنے اس فرشِ اعضاء حسین کی اہمیت توجہ کیجئے گا آن سے چند ورس قبل ظاہراً اسرائیل کی سرزمین پر ایک کانفرنس ہوتی ہے جہاں دنیا بھر کے بڑے بڑے اسکالرز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر رہے ہیں اور موضوع گفتگو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مکاتب فکر ہیں ذرا ان کے بارے میں گفتگو کی جائے کس مذہب میں کون سا مصبت پہلو ہے کون سا منفی پہلو ہے اگر کسی مکتب فکر میں مصبت پہلو ہے تو اس مصبت پہلو کو مزید کمزور بنایا جائے تاکہ مذہب ٹوٹ جائے آپ توجہ کی جائے گا سارے مذہب اسلامیہ سارے مکاتب فکر سارے عدیان سارے دھرم کی بات ہو گئی بات آتی ہے مکتب تشیعو کی یعنی اس مکتب کی جسے ہم اور آپ ماننے والے ہیں ایک جاپان کا محقق ہے جس کا نام ہے فوکویاما رہتا کہا ہے امریکہ میں وہ بے ساختہ کہتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں چکڑا جا سکتا کیوں کہ ان کے پاس دو پرے پرواز ہیں ایک ہے سرخ پر دوسرا ہے سبز پر اور تنہا یہ دو پرے پرواز نہیں ہیں بلکہ انہیں ان کے مالک نے ایک زرہ اور ڈھال بھی دی ہے حفاظت کے لئے سب پریشان کہ آخر یہ سرخ پر کیا ہے سبز پر کیا ہے یہ ڈھال کیا ہے فوکویاما جیسے جاپانی محقق سے پوچھا تو فوکویاما کہتا ہے سرخ پر ہے ان کا عقیدہ آشورہ جو ان کے جوانوں کو کربلا کے جوانوں سے درس شجاعت لینے کا ہنر سکھاتا ہے جو انہیں شہادت سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتا بلکہ یہ شہادت کے مشتاق رہتے ہیں اور پھر یاد کیجئے میمار انقلاب امام خمینی کو جنہوں نے شہادت کے کلچر کو ڈیولپ کیا تو تمام ترپابندیوں کے باوجود آج ایران اسلامی کا نام دنیا میں چمک رہا ہے دمک رہا ہے اور حقیقت بھی یہ کہ افوکِ عالم پر اگر کوئی پرچم نظر آ رہا ہے تو وہ شیعت کا پرچم ہے اگرچہ ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا ہمارے خون سے گھارہ بنایا گیا ہماری لائیبریریوں کو جلایا گیا ہماری ماں کی گودیوں کو اجالا گیا ہماری بستیوں کو تاراج کیا گیا ہماری بستیوں کو فیران کیا گیا ہمارے علامہ کو عذیتیں پہچائی گئیں لیکن ان سب کے باوجود شیعت کا پرچم افوکِ عالم پر آفتابِ عالمتا بن کر چمک رہا ہے کہا وہ سبز اوپر کیا ہے کہا وہ ہے ان کا عقیدہِ انتدار جو انہیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ آج جتنی زہمتیں ہیں برداشت کرو آج ظالم کو ان کا ظلم مبارک کہہ دو لیکن ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو تمہیں تمہارا ظلم مبارک لیکن یاد رکھو آنے والا دن ہمارا ہوگا اقتدار ہمارا ہوگا پرچم ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا اور جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا حد یہ ہے کہ اگر ظلم پہلوے رسالت میں آرام کر رہا ہوگا تو وہاں سے بھی ظلم کا خاتمہ ہوگا اور پھر جنابِ ڈالٹر پیام آزمی کے مسدس کا وہ بن کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ظلفقار سے بھاگو صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو قبائے ظلم و تشدد کو پھاگنے والا پھر آ گیا درِ خیبہ روکھانے والا اور پھر فوق و یامہ کہتا ہے وہ جو زیرا ہے وہ ہے ان کا نظام مرجعیت میں گزارش کروں گا جوان ہوشیار رہے ہیں بستی بستی افراد پہنچ رہے ہیں پروپگنڈے کرنے کے لیے مرجعیت کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے اور پھر وہ افراد جنہیں شریعت کی شین کے اوپر موجود زبر سے واقفیت نہیں ہیں وہ مرجع تقلید کے فتاوہ کو چیلنج کرتے ہیں یاد رکھئے گا میرے عزیزو فقیحے دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبروحی نظر بات کرتے ہیں اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں ہمیں عزداری کو بھی بچانا ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ اپنے عقیدہ مہدویت کو بھی سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دورِ غیبتِ قبرا میں مرجع تقلید کی اقتداء کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شبروز کو آگے بھانا ہے میں جلدی شاہ جاؤں اپنے موضوع پر بہت کو سوچا تھا لیکن آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن میں پہنچانا چاہوں گا پہلا آپ توجہ کیجئے گا ذرا سوچئے امامِ سجاد کی حدیث کا وہ فقرہ جہاں مولا نے فرمایا تھا ایک مومن کی پانچ علامتیں ہمارے ایک برادر نے کہا مولی صاحب پانچوں آپ نے بیان نہیں ان میں ایک رہ گئی وہ علامت کیا ہے اَسْسِدُقُ عِنْدَ الْخَوْفِ در کے موقع پر سچ بولنا یہ ایک مومن کی علامت ہے اب آپ سوچئے میدانِ کربلا تیر ہے تلوار ہے نیزے ہیں بھالے ہیں شمشیر ہے زوہرِ قین خدبہ دے رہے ہیں شمر آگے بڑھا مضاہمت ہی جاگ کی جنب زوہر کیا کہتے ہیں مَا اِيَّا کَ اُخَاطِبْ اِنَّكَ انْتَ الْبَحِيمَ اے شمر میرا خطاب تجھ جیسے چانور سے نہیں ہے بلکہ میں انسانوں کو اپنا موردِ خطاب قرار دے رہا ہوں اور آگے بڑی ایک نام لے رہا ہوں شاید آپ نے نہ سناوں علی کی چاہنے والی نام کیا ہے آمِنہ بنتِ شُرَيْت کام کیا ہے کوفے میں خواتین کو یججہ کرنا اور امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کرنا ظاہر ہے امیرِ شام کو کہاں اچھا لگے گا ذرا ماویہ کے مدالم کو آپ پڑھئیے تو تاریخ میں جسے علماء اہلِ سنت نے لکھا ہے تبا جو کیجئے گا میرے حسین بوسر ابنِ ارطاد کو بھیجا ہے صرف اس جرم میں کی کوئی انسان علی کا نام لے لے قتل کر دو تین ہزار بے گناہ شیعانِ امیر المؤمنین کو قتل کیا گیا امیر المؤمنین نے بوسر ابنِ ارطاد کے لیے خدا کی بارگاہ میں بدعا کی ہے یہ ایک موضوع گفتگو ہے کہ آخر اگر زیارتِ عاشورہ میں لعنت کے فقرات ہیں تو آیا قرآنِ مجید میں لعنت کے فقرات ہیں یا نہیں اگر قرآنِ مجید میں لعنت کے فقرات ہیں تو اللہ کی طرف سے لعنت کس کے لیے ہے کیا فقط لعنت قرآن میں ہے یا رسول اور آلِ رسول نے بھی لعنت کی ہے یہ موضوع آپ دیجئے علماء اور خدا کو آئیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں آپ توجہ کیجئے گا حد یہ ہے ستر ہزار ممبروں سے امیر المؤمنین پر سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے ایک روز معاویہ نے امیر المؤمنین پر گالی نہیں دی سب و شتم نہیں کیا بھول گیا جب مسجد سے باہر نکلا کسی نے یہاں بلایا امیر گالی بھول گئے جس جگہاں کھڑا ہوا تھا اسی جگہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور اس مسجد کا نام ترہر پایا مسجد سب بے علی لیکن تاریخ آپ پڑھئے علی کو گالی دینے والے کہاں چلے گئے اور علی کا نام کس باہر میں اروج پر نظر آ رہا ہے کہ قریہ قریہ بستی بستی جو آواز کونج رہی ہے وہ ولایت امیر کہنات امیر المؤمنین یعصوب الدین امام الحارفین سید الزاہدین حضرت علی یبنو ابی طالب علیہ السلام آمینہ بنت شریعت علی کی چاہنے والی مامیہ نے اپنے دربار میں بلایا قید خانے میں ڈال دیا اور پھر آمینہ بنت شریعت کے شوہر آمر ابن حمق کو طلب کیا ہے پڑھئے آپ تاریخ سن اٹھاون ہجری میں امام حسین نے ماویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کیا تو ہی وہ نہیں ہے کہ آمر ابن حمق کو قتل کیا کیا تو ہی وہ نہیں ہے جس نے حجر ابن عدی کو قتل کیا صرف آمر ابن حمق کے سروطن میں جھدائی نہیں کی ہے بلکہ یہ حکم صادر کیا ہے کہ آمر کے سر کو آمینہ کے آگود میں رکھا جائے جب وہ سو رہی ہیں خاتون سو جا سو رہی ہیں قید خانے میں گود میں شوہر کا سر پہنچا جب نین سے بیدار ہوئی محسوس کیا کیا دیکھا شوہر کا کٹا ہوا سر بے ہوش ہو گئی لیکن جب خوش میں آتی ہیں تو زندانبان کو آواز دے کر کہتی ہیں جا کر کے اپنے امیر ماویہ سے کہہ دینا وہ ان حرکتوں کے ذریعے ہمیں امیر المؤمنین کے در سے دور نہیں کر سکتا ہے تنیئینین ابن تیفور نے بلاغات النسا میں مفصل لکھا ہے کہ آخر ماویہ سے جناب آمنہ بنت شریعت کی کیا گفتگو ہوئی ہے پھر ماویہ کہتا ہے آمنہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر جناب آمنہ کہتی ہیں تو کیا آزاد کرے گا میرے مالک نے مجھے آزاد پیدا کیا تھا تجھ جیسے اسیرِ ہوا و حوص نے مجھے اسیرِ ظلم بنایا ہے دو راستے ہو گئے ناکام ہوا اب تیسرا راستہ جو آج کے حکمنام بھی اپلائی کر رہے ہیں بڑا آسان ہے کسی کو ہونٹ کو سینہ ہو کسی کے ایمان کو خریدنا ہو تو آپ اسے پیسہ دے دیجئے آپ اسے گفت پیک دے دیجئے آمنہ بنت شرہد کے پاس سونے کے سکھے بھیجوائے اب آمنہ بنت شرہد مسکراتی ہیں اور فرماتی ہیں مجھے ہسی آتی ہے اور حیرت ہوتی ہے امیرِ شام کی ہماکت پر کہ علی کے در سے دور کرنے کے لیے کبھی قید خانے میں ڈالتا ہے کبھی شوہر کے سروتن میں جدائی کرتا ہے کبھی بیسے بھیجواتا ہے وہ یاد رکھے ان حرکتوں کے ذریعے وہ مجھے میرے مولا آقا سید سردار امیر المؤمنین کے در سے دور نہیں کر سکتا یہ ہے الصدق اند الخوف کی ایک مثال تاریخ میں متعدد نمونے مل جائیں گے یہ جو ہم جیسے لوگ اتنی محنتیں کرتے ہیں کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے واقعی میں آسان کام ہے دو مہینے آٹھ دن چھوٹے چھوٹے گھاؤں دے ہاتھ قریہ بستی کا سفر کرنا بہت سارے خدبہ ہیں بہت سارے ذاکرین ہیں ان کا کوئی ایک اسٹینڈ نہیں ہوتا ہے کوئی ایک موقف نہیں ہوتا ہے وہ جہاں پہنچے جیسا ماحول ملا ویسا ان کا اپنا بیان ہوتا ہے پہچاننا ہوگا میرے عزیزو آپ کو کوئی ایک موقف تو ہونا چاہیے دین کی بات کرنے کے لیے شریعت کی بات کرنے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق سے لوگوں کو آگاہ کریں اب آئیے امام حسین نے کربلا میں قدم رکھا اور محمد حنفیہ کے نام جو خط لکھا ہے کیا فرمایا میرا مقصد شرنگیزی نہیں میرا مقصد جاہو جلال احداؤ منصب کا حصول نہیں میرا مقصد ظلم نہیں میرا مقصد فساد نہیں پھر کیا ہے بل انما خرشتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں نکلا ہوں اپنے جد نبی خدا کی امت کی اصلاح کے لیے بات افراد کہتے ہیں بھائی ممبر سے اصلاح کی کیا ضرورت ہے نہیں یاد رکھئے گا جب تک سماج میں فساد پایا جائے گا تب تک اصلاح کی باتیں ہوتی رہیں گی اور جیسا فساد ہوگا اس قسم کی اصلاح کی بات ہوگی فرض کیجئے اگر کہیں کسی کے مقام کی چھت پک رہی ہے تو اگر اچھا کاریگر ہے تو وہاں کر کے چھت کی منمت کرے گا فرش کی منمت نہیں کرے گا اگر ہمارے سماج میں جوانوں کے اہاں پولنے کی صلاحیت نہیں ہے طرز تکلم نہیں آتا ہے انداز خطاب نہیں ہے تو طرز سخن سکھانے کے لئے ہمیں پیش کرنا پڑے گا کہ قرآن نے کس قسم کی گفتگو کا حکم دیا ہے اگر ہمارے سماج میں خانواد کی مسائل ہے میاں بیوی کی لڑائی کا مسئلہ ہے تو ہم آنے کے بعد خانواد کی اصلاح کی بات کریں گے اگر ہمارے سماج میں عقید توحید پر ضرب لگائی جا رہی ہے تو ہم آنے کے بعد توحید کی اصلاح کی بات کریں گے ہمارے سماج میں لوگوں کے زاویے دید میں فرق پائے جاتا ہے تو ہم آ کر کے زاویے دید کی اصلاح پیش کریں گے اگر انسان کے اپنے نفس میں برائی پائی جاتی ہے تو انسان کی اپنے نفس کی اصلاح کی بات کی جائے گی اور اگر کسی سماج معاشرے اور سوسائٹی میں برائی پائی جائے گی تو پورے سماج پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی کی اصلاح کی بات کی جائے گی آپ توجہ کیجئے گا میں چند ایک نمونوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے آپ کے لئے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے متعدد مقامات پر دو متعزاد لفظوں کو استعمال کیا کہیں ایمان ہے تو کفر بھی نور ہے تو سلمت بھی علم ہے تو جہل بھی انہی دو متعزاد لفظوں میں ایک لفظ اصلاح ہے دوسرا لفظ فساد توجہ کیجئے گا البتہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں اصلاح کے نام پر فساد کتنا ہو رہا ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے سب اس سے پہلے مرحلے میں جس اصلاح کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی اصلاح میں ایک لفظ کہہ دوں آپ ناراض ہو جائیے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن رضا پروردگار کے لئے میں کہہ رہا ہوں جس سماج میں بے جان دھاگوں پر بھروسہ کر جانے لگے کیا وہ سماج واقعی میں کہا جائے گا کہ توحید کے اعتبار سے مضبوط ہے آپ ذرا توجہ تو کیجئے ہمارا سماج جا کہا رہا ہے خدا سے لو لگانے کا کوئی چلن نہیں بابا پیر مرشد مزار گنڈے والے کاروبار چمکا دیا آپ لوگوں نے بلکہ یوں کہا جائے ہمارے سماج کے افراد نے عقیدہ توحید کو ہمیں اور آپ کو مضبوط کرنا ہے امیر المؤمنین فرماتے ہیں من اصلحہ ما بینہو و بین اللہ جو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے اللہ اس کے اور بندوں کے رشتے کو خود بخود اچھا کر دے گا ہم اللہ سے ناراض کیوں ہوتے ہیں بینک میں لون لینے کے لئے ہم نے اپلیکیشن دی لون پاس نہیں ہوا ناراض کس سے ہونا چاہیے بینک مینیجر سے ناراض کس سے ہوتے ہیں اللہ سے لون لے لیا قسط نہیں دے پا رہے ہیں کس سے ناراض ہونا چاہیے ناراض کس سے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی سے مریض شفایاب نہیں ہو رہا ہے ناراض کس سے ہونا چاہیے ڈاکٹر سے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اللہ میاں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں دعا مانگے اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے میں دو نمونے پیش کروں تاریخ سے ایک اپنی اس دنیا بھی زندگی کی معاصر دور کی آپ سب نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنبی کا ہندوستان پر بھی اس نے چلھائی کی ہے ہمیں اس کی ذاتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں لیکن سلطان محمود غزنبی کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کے محل کے باہر گلی میں دو فقیر بیٹھتے ہیں دو فقیر ایک وہ ہے جو سلطان محمود غزنبی کی چاپلوسی کرتا ہے ہمیں اب مل جائیں گے ہمارے سماج میں ایسے افراد ہم نے دیکھ لیا کل مضفر نگر کے اسکول میں کیا ہوا پھر بھی اس پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ان سے بہتر کوئی مقبنتری نہیں ان سے بہتر کوئی وزیر آزم نہیں ان سے اچھا کوئی نیتا نہیں ان سے اچھی کوئی پارٹی نہیں بعض افراد کو چاپلوسی کے عادت ہو جاتی ہے اور سماج میں یہ کیلہ باقاعدہ طور پر پہنچ چکا ہے جو ناسور ہے ناسور آپ توجہ کیجئے گا ایک فقیر ہے جو سلطان محمود غزنبی کی تعریف پر تعریف چاپلوسی پر چاپلوسی کیا کہنا بادشاہ سلامت کا دوسرا فقیر ہے جو مشکل میں ہے مالی تندستی کا شکار ہے لیکن اپنا رشتہ اس نے اپنے خدا سے مضبوط کر رکھا ہے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے یہ چاپلوسی کرنے والا فقیر کہہ رہا ہے میرے بھائیہ کہاں ہی سب چکروں میں پڑے ہوئے ہو سلطان محمود غزنبی کی تعریف کرو مشکلات حل ہو جائیں گی لیکن چونکہ اس کا عقید تو ہی مضبوط تھا تو جواب کیا دیتا ہے کچھ ہو جائے مشکلات میں واقعی معنی میں مرکز امید ذات خداوند سبحان بات ابھی آپ کے لئے واضح نہیں ہوگی دو فقیر ایک بادشاہ کی چاپلوسی کرنے والا دوسرا اللہ کی تسبیح کرنے والا بات پہنچائی گئی سلطان تک سلطان محمود غزنبی ایک فقیر آپ کی گلی میں بیٹھتا ہے جو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کے قصیدے پڑتا ہے دوسرا فقیر ہے جو اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے سلطان محمود غزنبی ان کا حضرہ رکو ہم بتائیں گے کہ آخر مشکل میں کام کون آتا ہے ہم آتے ہیں یا اللہ کام آتا ہے کہا بلائے جائے باورچی کو شاہی باورچی شاہی باورچی مرک مسلم تسلیم تیار کروایا جب مرک پک کر آ گیا تو مرک کے بیچ میں اس نے ایک بہترین قسم کا سونے کا سکہ رکھا اور کہا لے جاؤ اس فقیر کو دے کر آؤ جو میری تعریفیں کرتا ہے اور اس فقیر کے سامنے دینا جو اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے واقعی معنی میں مشکل حالات میں کام کون آ رہا ہے سنیں گے ہم کاریندے لے کر چلے اس فقیر کے سپورت کیا فقیر کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا تھا رحمدلی پیدا ہوئی اپنے سامنے والے فقیر سے کہتا ہے یہ مرگا بھئیہ تم اپنے گھر لے جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ کھا لے نا آجوارا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ فقیر جو اللہ کی یاد میں غرق رہتا تھا بادشاہ کی جانب سے آنے والے مرگ کو لے کر اپنے گھر پہنچا بچوں کے ساتھ کھا رہا ہے اچانک اس کے شکم کے درمیان سے سکہ نکلا جیب میں رکھ لیا آئندہ روز لے کر آتا ہے بادشاہ کی چاپلوسی کرنے والے فقیر کو دکھا کر کہتا ہے دیکھ لیا اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ مشکل ہنگام میں کام آیا ہے تو میرا خدا خدا سے لو لگانا انسان کو اپنے طرح کے افراد کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ کر لیتا ہے پیچھ کروں رویت سیدو شہدہ کریم ہے امام حسین آنے والا آتا ہے مولا سے کچھ کہنا چاہتا ہے مولا نے کاغذ کلم اس کے سپرد کیا میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے بزرگ مجھ سے بیٹھا نہیں کاغذ کلم لے کر بیٹھا کیجئے تاکہ لکھنے کی عادت آپ کے اندر آئے کتنی میلیسیں ہو چکی ہیں آج مجھ سے کوئی بتا رہا تھا کہ مولانا ہمارے برادر عزیز خدا انہیں تعدیر سلامت رکھے جمال صاحب روزانہ دس میلیسیں پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے میں وہ تین سو میلیسیں پڑھتے ہیں چلیئے تین سو نہیں سو میلیسوں میں تو آپ شریک ہوتے ہوں انگیے ان کی کتنی باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں نہیں محفوظ ہیں کیوں کیونکہ لکھتے نہیں ہیں میں بے وقف تھوڑی ہوں جو ڈائری لے کر آتا ہوں علم وحشی انقیدوہ بالکتابہ علم وحشی جانور ہے وحشی جانور اسے قید کرنا ہے کتابت کے ذریعے میں اسی ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں جہاں نوجوان طبقہ ڈائری منٹین کرتا ہے نائنٹیس سے لے کر آج تک اس بستی میں جتنے علماء خطبہ وائزین پہنچے ہیں سب کے بیانات کا خلاصہ نام کے ہمراہ آپ کو مل جائے گا کہ مولانا حیدر عباس آئے تو انہوں نے کیا پڑھا مولانا تفسیر صاحب آئے انہوں نے کیا پڑھا مولانا محمد عباس شاریب صاحب آئے فلا تاریخ میں فلا مناسبت سے انہوں نے کیا پڑھا لیکن ہمارے ان علاقوں میں یہ کلچر رائچ نہیں ہے میں گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائیوں سے کاغذ کلم لے کر بیٹھئے تاکہ لکھنے کی عادت آپ کے ہاں رہے امام حسین نے کاغذ دیا کلم دیا اور پھر مولا کہتے ہیں دیکھو جو بھی کہنا ہے ملع عام میں بیان نہ کرو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری بات میرے اصحاب کے کھانوں تک پہنچے عزت نفس کی حفاظت کا درس کون دے رہا ہے ہمارا مولا سید الشہدہ حضرت ابو عبداللہ حسین اس نے لکھا مولا میں فلا شخص کا اتنے درہم کا مقروض ہوں میں آپ سے پیسہ نہیں چاہتا ہوں مجھے اتنے دنوں کی محلت دلا دیجئے تاکہ میں پیسوں کا انتظام کرلوں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا روایت کہتی ہے مولا نے اس کا مضمون پڑھا ہزار درہم دیئے کا پاس سو درہم سے قرضہ ادا کرنا اور پاس سو درہم سے اپنی زندگی کو معمول کے مطابق آگے بڑھانا پھر مولا نے اس میں ایک ٹاکیت کی مولا فرماتے یاد رکھو اگر کبھی مانگنا ہی پڑ جائے تو اپنے جیسے ہو کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا بلکہ ذات خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا بل فرض بڑی مشکل آ جائے اور اپنے ہی جیسے انسانوں سے مانگنا تو تین شرطیں مت لے نظر رہے وی دین ان اس سے مانگنا جو دیندار ہو جو نہ دے سکے تو تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرے خدایا اس بندے مومن کی مشکل کو برطرف کر دے آ مروبت ان اس سے مانگنا جو جمع مرد ہو جو اپنی پاکٹ سے نکال کر نہ دے سکے تو انگلی دھام کر اس منزل تک پہنچا دے جہاں سے تمہارا کام بن سکے پھر فرمایا اگر مانگنا ہی پڑے تو اس سے مانگنا جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو اب مجھے کہنے دیجئے اگر مانگنا ہی پڑے بعد ذات خداوند سبحان تو ہمیں کس دروازے پر آنا ہے اس دروازے پر ان سے بڑا نہ دیندار گھرانا کوئی ہے ان سے بڑا جوامرد گھرانا کوئی نہیں ان سے بہتر حسب و نصب کے اعتبار سے کوئی نہیں یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ چودہ صدیوں سے بدون تفریق مذہب و ملت ضرورت مند آتے ہیں اپنا دامن مراب بھر کر جاتے ہیں اور پھر شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ چودہ صدیوں سے بھیکاری ہے زمانہ اس کا پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا سلوہ بھیجئے گبر محمد و عالمان عقید توحید ہمارا مضبوط ہونا چاہیے میں ایک نمونہ اور پیش کروں باتیں بہت ساری ہیں دیکھئے فکر کتنی بلند ہونی چاہیے انسان کی آنے والا آتا ہے بارگاہیں مولا میں اور آنے کے بات کہتا ہے مولا میں پریشان حال ہوں مولا نے کہا میں تمہارے حق میں دعا کروں گا تم بھی تلاش و کوششی چاری رکھو مولا کے گھر سے نکلا چھٹے امام کی زندگی کا واقعہ ہے جیسے ہی نکلا اسے قیمتی انگوٹھی ملی توجہ کیجئے گا کیا ملی قیمتی انگوٹھی تو دو راستے ہیں یا نہ اٹھائے یا اٹھا کر کے رکھ لے یا پھر تیسرا راستہ ہے کہ مالک کو تلاش کرے اور جانے کے بعد اس کے سپرد کرے ہمارے یہاں فقہ کے چیپٹرز میں ایک باقاعدہ چیپٹر ہے اس سلسلے میں کہ اگر کھویا ہوا سامان کہیں کسی کا پڑا ہوا مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے امام کا چاہنے والا ہے لیتا ہے انگوٹھی کو اور تلاش کرتے کرتے اس انگوٹھی کے مالک کے پاس پہنچتا ہے مالک یہودی ہے کہتا بھائی تم مسلمان ہو اتنی اچھی انگوٹھی لے جا کر فروغ کر دیتے لانے کی کیا ضرورتی فکر کی بلندی دیکھئے عقید توحید کی بلندی دیکھئے اب یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا کیا جواب دیتا ہے کہتا ہے میں کیسے رکھ لیتا اگر کل روز قیامت تمہارے پیغمبر موسیٰ میرے پیغمبر محمد عربی کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور سوال کر لیتے کہ اے محمد عربی کیا تم نے اپنے امتیوں کو اتنا بھی نہیں سکھایا ہے تو کیا میرا نبی اپنے سر کو اٹھا سکتا تھا بلکہ پیغمبر کا سر شرم سے چھک جاتا اس لیے میں یہ نوٹھی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں آپ عقید توحید کی بلندی کو محسوس کیجئے تو پہلی اصلاح جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے عقید توحید دوسری اصلاح جو بہت ضروری ہے وہ ہے زاویے دیت کی اصلاح حیدر کرار صاحب کو میں بہت چاہتا ہوں یہاں ہے نہیں ظاہرہ انہوں نے ایک شیر پڑھا اور اس مصرے میں لفظ زنجیر زنی کا تھا میں اس ٹاپک کو چھڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن دیکھئے زاویے دیت کا فرق ہے بعض افراد وہ ہیں جن کے یہاں سارا مقصد ہے زنجیر کا ماتم اور ہمارے ہاں مقصد کچھ اور ہے بھئی ریبر موظم انقلام نے زنجیر زنی کے سلسلے میں جو فتوہ دیا ہے ظاہر ان کا ایک زاویے دیت ہے وہ زاویے دیت کیا ہے کہ ہم سیولائیسٹ قوم ہیں اس دور میں ہمیں دنیا کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے آپ توجہ کیجئے گا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اگر زاویے دیت انسان کا سہی نہیں ہوگا تو وہ شہادت کو حلاکت کا نام دے گا شہید قاسم سلیمانی دردر کی ٹھوکر کھاتے رہے کبھی عراق میں کبھی سنگلاخ وادیوں میں کبھی پہاڑیوں پر کبھی شہید قاسم سلیمانی سرزمین شام میں پھر بعض افراد کہتے ہیں ضرورت کیا تھی قاسم سلیمانی کو ان تمام مشکلات کو برداش کرنے کی سکون سے ایران میں رہتے پروٹوکول کے ساتھ کوئی عہدہ مل جاتا لگزری لائف ہوتی عالی عہدہ ہوتا لیکن چونکہ قاسم سلیمانی کا زاویے دیت قرآنی تھا لہذا شہادت کے تعلیب ہوتے توجہ کیجئے گا امیر المومنین زاویے دیت قرآنی ہے بار بار پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے شہادت کم ملے گی مجھے شہادت کم ملے گی مجھے شہادت کم ملے گی ایک روز پیغمبر نے کہا یا علی قیف الساب رکا علی شہادہ یہ تو بتاؤ شہادت کے انگام تمہارے سبر کی کوالٹی کیا ہوگی سبر کا انداز کیا ہوگا سبر کی کیفیت کیا ہوگی اس موقع پر امیر المومنین نے قرآنی زاویے دیت کو پیش کیا اور فرمایا یا رسول اللہ لیسا حادہ من مواطنی صبر بل من مواطنی شکر اے اللہ کے رسول شہادت کے انگام صبر نہیں کیا جاتا بلکہ شکر پروردگار کا سجدہ بدلائے جاتا ہے زاویے دیت آپ پہچانی ہے ایک زاویے دیت علم اہل سنت حسن بسری کا تھا کہتا ہے بیس الشیع الولد بہترین چیز انسان کی اولاد ہے اور یہی زاویے دیت آج ہمارے سماج میں آگیا کل تک ہمارے سماج میں سننے کو نہیں ملتا تھا کہ کوئی شرابی ہو لیکن آج مل جاتا ہے فلا صاحب شوقیہ لے لیتے ہیں کیوں لے لیتے ہیں بھائی وہ گناہ جو انسان کی عزتوں کو تار تار کر دے اس میں پہلی چیز ہے شرب الخمر شراب نوشی دوسری چیز ہے جوا کھیلنا یزید کیوں لانتی ہے کیونکہ شرابی بھی تھا جواری بھی تھا کل تک ہمارے ہاں اس قاتے ہم کے مرحلے تین ہی ہوتے تھے جسے ہم انگلیش میں ابارشن کہتے ہیں لیکن آج ایک فیشن بن گیا ہے کیوں کہاں سے کھلائیں گے کہاں سے پنائیں گے کیسے پڑھائیں گے کیسے شادی کریں گے کہاں رکھیں گے عزیز آنے گرامی چونکہ زاویے دید غلط ہے لہذا کبھی کبھی انسان بیٹی کی پیدائش پر روتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اگر زاویے دید قرآن ہی ہو تو قرآن کیا کہتا ہے خبردار رزق و روزی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا ہم تمہارے بچوں کے رزق کا انتدام پہلے کرتے ہیں تمہارے رزق کا انتدام بعد میں کرتے ہیں حسن بسری نے کیا کہا بے سشی الولد پترین چیز ہے انسان کی اولاد کیوں اگر زندہ رہے تو مشکلات میں ڈال دے آج پیسے کمانا ہے آج نرسری میں ایڈمیشن کر آیا ہے کل فسر جائے گا پھر سیکنڈ پھر تھلڈ پھر فورٹ پھر نوجوانی پھر جوانی پھر کہتا ہے اگر مر جائے تو ماباپ کے رونے کا سبب قرار پائے اس سے اچھا بچہ ہوئی نہ یہ حسن بسری کا نظریہ ہے زاویہ دید ہے نتیجہ غلط لے رہا ہے جب بات امام سجاد تک پہنچی تو امام سجاد نے اسلامی زاویہ دید کو پیش کرتے ہوئے فرمایا نعمشی الولد تم کہتے ہو بے سچ شئی بہترین چیز اولاد ہے میں کہتا ہوں بہترین چیز انسان کی اپنی اولاد ہے ان آشا اگر زندہ رہے تو قوت بازو بنے اگر زندہ رہے تو نیکنامی کا ذریعہ بنے اگر زندہ رہے تو دشمن کے مقابل میں مشتے محکم بن جائے اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو زخیرہ آخرت قرار پائے یہی زاویہ دید تھا جس کی اصلاح امام حسین نے پیش کی امام حسین کو لوگ روک رہے ہیں مولا کربنا مت جائیے مولا قتل کر دیے جائیے گا خون خرابہ ہو جائے گا سہرہ میں چلے جائیے بیابان میں چلے جائیے لیکن کیا کہنا امام حسین کا مولا نے اپنے زاویہ دید کو پیش کیا اس موت کو جس سے لوگ مولا کو ڈرا رہے تھے مولا نے فرمایا مجھ حسین کے نزدیک موت ایک جوان خاتون کے گلے میں پڑھنے والی ہار جیسی ہے جس طرح ایک ہار ایک خاتون کو زینت عطا کرتا ہے اسی طرح حسین کے لیے یہ موت ہے موت اور پھر ہمارے ہاں موت کو لے کر کتنی طرح کی خرافاتی باتیں کتنے تواہمات جبکہ امیر المؤمنین امیر کائنات امیر بیان و سخن حضرت علیہ مرتضی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جنت کی نعمتوں کا علم ہو جائے تو دنیا میں جینے کا ان کا دل نہیں کرے گا بلکہ موت کی وہ تمنا کرے گا ایک اسلح اور پیش کرو وہ اسلح ہے انسان کے اپنے نفس کی اسلح یہ بہت اہم ہے ہمارے ہاں معمولا ہم دوسروں پر انگوش نمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے جب آپ خطبہ جمعہ سنتے ہیں تو خطیبہ جمعہ پہلے مرغلے میں کیا کہتا ہے سب سے پہلے میں اپنے نفس کو وسیعت کرتا ہوں پھر آپ مؤمنین کو وسیعت کرتا ہوں ظاہر ہے میں اگر کوئی بات بیان کر رہا ہوں پہلا مخاطب میں خود ہوں پھر میرے گھر والے ہیں اہلو ایال بھالوچے بھائی بہن پھر آپ مؤمنین ہیں اب آپ توجہ کیجئے گا ذرا پڑھئے گا تاقیبات جناب فاطمت زہرہ جو نماز عصر میں جناب زہرہ مرضیہ پیش کرتی وقت نہیں ہے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن میں زیق وقت کے سبب نہیں پیش کر رہا ہوں ہاں بی بی ادوالم شہزادی کونین نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی خدایہ میری آخرت کی اصلاح کر دے خدایہ میری تنیا کی اصلاح کر دے خدایہ میرے قصبِ باز کی اصلاح کر دے تاکہ میں زندہ رہ سکوں اور پھر امامِ باقر کی ایک دعا جو بار بار امامِ باقر خدا کی بارگاہ میں طلب کرتے تھے وہ دعا کیا تھی خدایہ میرے نفس کی اصلاح کر دے فَإِنَّهَا أَحَمُّ الْأَنفُس کیونکہ نفوس میں سب سے زیادہ اہم میرا اپنا نفس ہے ظاہر ہے ابھی آگ لگ جائے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے ہم خود توڑیں گے باہر نکلنے کے بعد سوچیں گے کہ ہمارا فنہ عزیز نکلا یا نہیں نکلا سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے نفس کی اصلاح کے لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عیب کو خود تلاش کریں ہم اپنے گناہ کو اپنی کمی کو اپنی قاستی کو ہم خود تلاش کریں میں آپ کے سامنے پیش کروں جنابِ یحییٰ شیطان آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے یحییٰ پیغمبر ہو لیکن تمہارے اندر ایک مشکل ہے مشکل کیا ہے کھانا زیادہ کھاتے ہو ظاہر ہے یہ کھانا زیادہ کھانا جنابِ یحییٰ کی نبوت و عصمت سے اس کا کوئی تضاد نہیں ہے لیکن جیسے ہی آ کر کے متوجہ کیا ہے جنابِ یحییٰ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے اور پھر یحییٰ نے احد کیا کہ میں اب پرخوری سے اپنے آپ کو بچاؤں گا کیوں زیادہ کھانا یادِ خدا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے محمد ابن مسلم شاگرد کس کے ہیں امامِ باقر اور امامِ صادق کے امامِ صادق کہتے ہیں محمد ابن مسلم صاحبِ علم ہو صاحبِ دولت ہو لیکن تمہارے اندر ایک مشکل ہے تم مغرور ہو مغرور ہوں گے سماج میں ایسے افراد جن کیاں غرور پایا جاتا ہو روایت کہتی ہے محمد ابن مسلم نے امامِ صادق سے جیسے ہی سنا کہ میں مغرور ہوں ایک سینی خریدی سر پر رکھا اس میں خرمے رکھے مسجد کے باہر جا کر کے کھڑے ہو گئے بیچنا شروع کر دیا گھر والوں نے خانداد والوں نے آ کر کے اعتراض کیا محمد ابن مسلم اتنے مالدار گھر آنے سے تعلق رکھتے ہو اتنا معمولی شغل تم نے اختیار کر لیا ہے بے عزتی کروا رہے ہو نام خراب کر رہے ہو محمد ابن مسلم کہتے ہیں آمارنی مولائی میرے مولا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے اندر غرور پایا جاتا ہے اس غرور کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ میں حقیر شغل کو اختیار کروں تاکہ تکبر جیسے مرض سے اپنے آپ کو نجات عطا کر سکھیں اور آگے بڑھئے ابن اب الحدید معتظلی عالم اہل سنت ہیں کیا لکھا ہے نبی خاتم زندگی کے آخری لحظات میں مسجد میں آئے آنے کے بعد کہتے ہیں اے مسلمانوں شاید یہ میرا آخری دن ہے مسجد میں آنے کا ہم میں اس کے بعد شاید نہ آسکتے ہیں کسی کو کوئی دعا کروانی ہو بسم اللہ کسی کا کوئی مطالبہ ہو بسم اللہ کسی کو کوئی بات کہنی ہو بسم اللہ ایک جوان اٹھا یا رسول اللہ انی رجلن قداب اے اللہ کے رسول میں جھوٹ بہت بولتا ہوں رسول اکرم نے اس کے حق میں دعا کی خدایہ جھوٹ جیسے مرض سے اس کو نجات عطا کر دے روایت کہتی ہے پیغمبر کی دعا اس کے حق میں مستجاب نہیں دوسرا جوان اٹھا یا رسول اللہ انی رجلن نعوم اے اللہ کے رسول میں سوتا بہت زیادہ ہوں اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا کی خدایہ اس کی نیند کم کر دے اس کے اندر جذبہ عبادت کو بڑھا دے اللہ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا تیسرا جوان اٹھا یا رسول اللہ انی رجلن منافق اللہ کے رسول میرے یہاں نفاق پایا جاتا ہے میں منافق ہوں دوسرا جوان اٹھا خبر دار بیٹھ جاؤ کیا مذاق بنوا رکھا ہے مسجد میں اپنی بیزتی کروا رہے ہو اس موقع پر نبی خاتم نے فرمایا پیغمبر فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ خاموش ہو جاؤ اس جوان کی دنیا میں ذرا دیر کی زلت آخرت کی عبدی اور دائمی زلت سے کہیں زیادہ بہتر انسان کو پہلے مرحلے میں اپنے نفس کی تربیت کے لیے سب سے پہلے پہچاننا ہوگا کہ اس کے اندر مرض کون سا پایا جاتا ہے اور پھر دوسری اہم ذمہ داری ہے خود کو بدلنے کا ارادہ کرنا یہ بہت اہم ہے گال تھپ تھپا لینا توبہ توبہ غیبت نہیں کرنا چاہے رہے ہیں غیبت کیے بھی جا رہے ہیں خود کو بدلنے کا آزم مسمم آپ سوچئے جنابِ حور شبِ آشور پتن میں تھر تھرہ آٹھ ہے پیسر ساتھ کے لشکر کا انسان نکل کر کہتا ہے حور تمہیں ہو کیا گیا ہے جب ہم سے کوئی پوچھتا تھا تمہاری فوج کا سب سے بڑا کمانڈر کون ہے ہم تمہارا نام لیتے تھے حور کہتے ہیں ذرا قریب آؤ خیامِ حسینی کی طرف گئے کاکان لگاؤ الاتش کی جو آوازیں آ رہی ہیں ان آوازوں کا تنہا ذمہ دار میں ہوں اور پھر حر نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا پٹی باندھی کہاں پہنچایا بارگاہ ہے سید الشہدہ میں اور پھر امام نے فرمایا انتا حرن فی الدنیا والاخرہ شاعر کو کہنا پڑا عشقِ مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا اور دیکھ کر فوجِ عادو میں ہر کو کہہ سکتا تھا کون خاک ہو کر شاملِ خاکِ شفا ہو جائے گا خود کو بدلنے کا عزمِ مصمم ہو پھر تیسری چیز وہ ہے خدا سے لو لگانا ہوں گے مومنین جو ظاہر بن کر کے کربلا جا رہے ہوں گے انشاءاللہ کربلا میں اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیں اور جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں جو مومنین اس وقت کربلا کے راہ میں ہیں کربلا جا رہے ہیں پہنچ چکے ہیں جانے والے ہیں ان سب سے التماسے دعا لیکن سوال کربلا جا کر مانگا کیا جائے دعا کیا کی جائے آنے والا آتا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار انسان ہوں پیغمبر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا فرمایا اللہمہ تحر قلبہ خدایا اس کے سینے کو پاکیزہ بنا دے واغفر دمبہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہم ان بارگاہوں میں پہنچیں اپنے سینے کو ذریع کی جالی پر رکھیں اور ایک دعا کریں اللہمہ تحر قلبی خدایا میرے دل کو پاکیزہ بنا دے واغفر دمبی میرے گناہوں کی مغفرت فرما یقین مانیے اگر یہ دو دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو نفس کی تحارت کے لیے نفس کی اصلاح کے لیے کافی ہو وافی اب ایک اور مرحلہ بچا بات کو ختم کر رہا ہوں وہ ہے معاشرے کی اصلاح آپ سوچئے ہندوستان کی صورتحال آپ کے پیش نظر ہے میں اپنی صوبائی حکومت اور اپنی سنٹرل گورنمنٹ دونوں کو خدا کر کے کہہ رہا ہوں کیا واقعی میں ہم ایک آئیڈیل سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیا واقعی میں سماج معاشرہ سوسائیٹی بامودھر کا نام ہے کیا سوسائیٹی اونچے اونچے ٹاور کا نام ہے کیا سماج بلڈگوں کا نام ہے کیا سماج ہائیوے کا نام ہے کیا سوسائیٹی معاشرے کا نام ہے کیا سوسائیٹی یہ لمبی لمبی سلکوں کا نام ہے بڑے بڑے پھل کا نام ہے دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ فرض سے افراد افراد سے گھر گھر سے گھرانا اور پھر گھرانے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے ملک و ملت وجود میں آتے ہیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آئی کریمہ پڑھوں گا اور پھر ہی گزارش کروں گا کہ قرآن کو دکت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تھی حد یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک آئیڈیل سماج اور ایک آئیڈیل معاشرے کا پتہ بتایا ہے کہ آئیڈیل سماج ہے کیسا ایک واقعی میں آئیڈیل معاشرہ ہے کیسا آپ پڑھئے گا سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر ایک سو بیس سورہ نحل آیت نمبر ایک سو بیس جہاں کریم پروردگار نے ایک آئیڈیل معاشرے کے لیے تین علامات کا ذکر کیا ہے اور میں جناب موڈی صاحب سے اور یوگی صاحب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے مقدس کتاب ہے اس قرآن نے آئیڈیل سماج کے لیے تین صفات کا تذکرہ کیا ہے بھائی کریمہ آپ کے سامنے پڑھ دوں وَذَرَبَ اللَّهُ مَتَلًا قَرِيَتًا یہاں پر قریے سے مراد کیا ہے معاشرہ سماج سوسائیٹی اللہ نے مثال قائم کانت آمِنتًا کیسا معاشرہ جہاں امنیت پائی جائے کیا آج ہندوستان میں واقعی معنی میں امنیت ہے ہاں یہ تو سلام کا توفر ہمانا کیا جائے بی ایس ایف کے جوانوں کی خدمت میں جنہوں نے اغیار سے تو ہمیں محفوظ رکھا ہے لیکن ابھی ہم اور آپ جو پریشان ہیں وہ اپنے ہی درمیان موجود ایسے شرپسند ناصر سے جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ کب ٹرین میں مار دیا جائے کب شہرہ پر مار دیا جائے کب بمس فوٹ کر دیا جائے کب گولی چلا دی جائے پہلی شرط ایک آئیڈیل معاشرے کی کیا ہے کانت آمِنتًا جہاں امن و امان پائی جائے چلی امان لیا ہم سدھات نگر سے لے کر کے لکھنوں تک امنیت کے ساتھ الحمدللہ ہیں اور اس کے لئے ہم حکومت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں دوسری شرط جو قرآن مجید نے بین کی وہ کیا ہے مطمئن نتان یہ مطمئن نتان کیا ہے ٹیچر حضرات بہت ہیں یہاں پر سنتوشتی یہ بہت ضروری ہے اتمنان نافس کیا واقعی میں امنیت کے ساتھ ہم مطمئن بھی ہیں اگر مطمئن نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے ہمارا سماج آئیڈیل سماج نہیں ہے چلیئے ہم نے مان لیا امنیت بھی ہے اور ہم الحمدللہ مطمئن بھی ہیں پھر پرودگار کہتا ہے یا اتیہا رزقہا راغدم من کل مکان آئیڈیل سماج وہ ہے جہاں ہر انسان کے پاس کھانے کے لئے کھانا ہو رہنے کے لئے مکان ہو پینے کے لئے میٹھا پانی ہو اکنامی کے اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہو میرا سوال ہے کیا واقعی میں ہم جس سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس سماج میں ہمارے جوانوں کے پاس روزگار کے اثر ہیں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا سماج آئیڈیل سماج نہیں ہے اب آپ ذرا پڑھئے کہ امام حسین جس سماج میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ سماج کتنی خرابیوں کا مرتقب تھا چھے چیزیں امام حسین نے بیان کی ہیں اس سماج کی کمیوں کے عنوان سے پہلی کمی لوگوں نے شیطان کی پرستش شروع کر دی لوگوں نے اطاعت رحمان کو چھوڑ دیا ہے حدود الہی تونے جا رہے ہیں حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہے ہیں پڑھئے تاریخ مدینہ کا گورنر باخور ہوتا ہے کہ عرب کا عجم کا ایک جوان عرب کی ایک خاتون سے شادی کرتا ہے عرب و عجم کا تاثب دیکھئے شادی اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے نکاح صحیح ہے لیکن چونکہ بنی امیہ کا نمخ خار تھا لہذا اس عجم کے جوان کو بلاتا ہے کولیں مارتا ہے طلاق پڑتا ہے اور ایک صحیح شادی کو فساد کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے ایسے سماج میں اب امام حسین کی ذمہ داری تھی کہ سماج کی اصلاح کے لیے مولا امام حسین کربلا کا روح کریں امام آئے ہیں کربلا میں سماج کی اصلاح کے لیے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روکتے نہیں ہیں ہم ٹوکتے نہیں ہیں ہم لوگوں سے دریاء آپ سوچئے تو میرا سوال ہے آپ تمام حضرات سے آپ بھی الیکشن میں شریک ہوتے ہیں آپ بھی ووٹ دیتے ہیں دو ہزار چوبیس آنے والا ہے پھر ووٹ پڑے گا سوچنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے آئیڈیل سماج اور معاشرے کو بنانے کے لیے ہماری ایک ذمہ دار شہری کیوں ہونا کے لاتے ریسپانسبلیٹی کیا ہے میرا سوال ہے آپ کے علاقے کا سانسط کون ہے اتنے بڑے مجمع میں یہاں سے لے کر اور جامعہ مسجد کے سہن تک مالی یہ پانس سو افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پانس سو افراد میں کتنے لوگوں نے اپنے سانسط جی سے جا کر ملاقات کی اے کوئی ایم ایلے سے کتنے لوگ ملے نہیں آپ کسی ایک مولی صاحب کا نام لے لیجئے بڑے مولی صاحب بڑے مولی صاحب کیا بہ آسانی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے کبھی کبھی ان بڑے لوگوں کے پاس جانے کے بعد زلط الرسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ رہے عدمت معصومین کسی ایک دروازے پر بھی پہنچنے کے بعد ایم ایم معصومین نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا ہے آئیڈیل سماج کے لیے پہلی شرط ہے کہ ہمیں لوگوں کی اچھائیوں کو دنیا کے سامنے لاکر پیش کرنا ہے برائیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ جو ہمیں کہا گیا ہے بچوں کو بار بار ٹوکو مت نمبر کیوں کم آئے تمہاری خالہ کے للکے کے تو نمبر اتنے آئے تمہارے فلاں کلاس روم کے اور کلاس میٹ کے نمبر تو اتنے آئے تمہارے نمبر کیوں کم آئے کائیسے ذریعے بچے کے اندر لچبازی پیدا ہو جائے گی ہدھرم ہو جائے گا نکمہ ہو جائے گا پہلی ضرورت ہے کہ ہم افراد قوم کے یہاں افراد ملت کے یہاں ان کی برائیوں کو تلاش نہ کریں بلکہ اچھے معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کی نیکیوں کو اجاگر کریں نہیں ابھی بات آپ کے لیے واضح کر دوں دو نمونے پیش کروں گا ایک نمونہ تاریخ پیغمبر آدم سے جنازہ لائے گیا پیغمبر رماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں بلل ہنگامہ شروع ہو گیا یا رسول اللہ زبان کا بڑا خراب تھا بے دین تھا بد کردار تھا خبردار نماز مت پڑھئے گا پیغمبر خاموش رہے جب مجمع پر سکوت تاریخ ہوا تب پیغمبر نے پوچھا ہے کوئی جو اس مرنے والے کی کسی ایک نیکی کو بیان کرے ایک نیکی کو ایک جوان اٹھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں اپنے فریضے کی ادائیگی میں تھا ڈیوٹی پر تھا اس نے مجھے دیکھا میں تھکا ہوا ہوں مجھ سے کہتا ہے تم جاؤ حرام کرو تمہاری ڈیوٹی میں مکمل کرتا ہوں ایک عمل اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے کافی و وافی یا من سبقت رحمتہو قدبا میں نے کیوں مثال دی تھی سانسجی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ایمیلے سے ملاقات ہوئی یا نہیں فلا نیتہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں اس کی بنیادی وجہ فرعون کون ہے انا ربکم العلا کا دعویٰ کرنے والا لیکن فرعون کے اندر بھی تین خوبیاں بتائی گئی ہیں فرعون جو خدای کا اعلان کر رہا ہے پہلی خوبی اپنے صدر دروازہ پر لکھ کر لگا رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری خوبی سن لیجئے الحمدللہ آپ کی بستی میں حجاب کی مکمل ریایت میں اس بابت آپ سب کو سلام کرتا ہوں واقعی میں دل خوش ہو گیا مکمل سلام کا دعفہ ایک ایک قوم کے فرد کے لئے ایک ایک ماں اور بہن کے لئے لیکن بعض علاقوں میں واقعی میں کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے یہ واقعی کنیز سیدہ یہ واقعی جنب زینب کا ماتم کرنے والی یہ واقعی میں بغیر حجاب یا بد حجابی کے ساتھ جلوسائے عدہ میں شرکت کرنے والی یہ آئی کہاں سے ہیں فرعون کی دوسری خوبی یہ تھی کہ فرعون کی ناموس پر کبھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی اس حد تک فرعون کے گھر میں حجاب کی رعایت اور پھر فرعون کی تیسری خوبی خدای کا دعویٰ کرتا تھا اتنا بلا حکمران تھا اتنی بڑی مملکت کا مالک تھا لیکن تیسری خوبی یہ تھی فرعون سحل الحجاب تھا جو چاہتا تھا وہ فرعون سے جا کر کے ملاقات کر لیتا تھا پروردگار کو فرعون کی یہ خوبیاں اتنی پسند آئیں کہ مالک نے چار سو سال کی فرعون کو محلت دی لیکن پھر قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حق کے ذریعے باطل کے سر کو کچل ڈالا فرعون کو بھی غرقعاب ہونا پلا یاد رکھیں دنیا کے حکمران اگر کوئی ایک اچھا کام کر دوگے تو مالک چند دنوں کی محلت ضرور دے دے گا لیکن آخر کار تمہارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو فرعون کا انجام ہوا ہے جو صدام کا انجام ہوا ہے جو قذافی کا انجام ہوا ہے جو دنیا کے ظالم حکمرانوں کا انجام ہوا ہے سلاوات بھیجئے گبر محمد و آل محمد اور پھر آخری بات بس اس سے آدھا میرے اندر ہمت نہیں ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اور پھر ایک سماج کی اصلاح کے لیے روکنے اور ٹوکنے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے آپ یقین مانئے آمر بالمعروف اور نہیں از منکر کو ہمیں سماج میں زندہ کرنا ہوگا ہم جیسے لوگ اگر آ کر کے روکے ٹوکے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی چان پر آ پڑتی ہے کبھی کبھی چان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے اور اگر سماج کے تمام افراد تمام آقل و بالغ و مکلف افراد آمر بالمعروف اور نہیں از منکر کرنے لگے تو مشکلات خود و خود ختم ہو جائیں گے مولی صاحب کو بھی اجازت نہیں ملتی ہے اور خود بھی اس واجب کام کو چھوڑ رہے ہیں میں صرف ایک نمونہ پیش کروں امیر المومنین کا دور ہے مولا نے کیا دیکھا ایک شخص ہے جو کوفے کی گلی میں لمبا لباس پہن کے چل لائے لمبا لباس غرور کی علامت ہے جو زمین پر خط دیتا ہوا جائے غرور کی علامت مولا امیر المومنین نے فرمایا ارفع سیابت اپنے لباس کو اٹھا لو ظاہر ہے آج گلیوں میں غلازتیں نہیں ہیں لیکن ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جب غلازتیں گلیوں میں بہا کرتی تھیں اس دور میں چودہ سو سال پہلے حال کیا ہوگا امیر المومنین فرماتے اگر تم نے اپنے لباس کو اوپر اٹھا لیا تو اس کے ذریعے تمہارا لباس پاکیزہ رہے گا مولا امیر المومنین نے اسے ٹوکا سنیے گا روایت روایت کہتی مولا ٹوک کے آگے پل گئے کمبر ساتھ ساتھ ہیں اب یہ جوان کہتا ہے کیا اجازت ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے یہ کون ہے جنہوں نے ہمیں ٹوکا کہا مولا امیر المومنین خلیفت الوقت کہا بسم اللہ مولا پہنچے یہ پیغام ہے مولوی صاحبان کے لیے یہ پیغام ہے شورا حضرات کے لیے کہ اگر اپنی بستی سے اٹھ کر آپ کہیں جا رہے ہیں شعر و شاعری کے لیے کہیں جا رہے ہیں خطابت کے لیے تو اپنے ذاتی شوق کو اپنے پیسے سے آپ کو پورا کرنا ہے بہت معذرت میں نے ہندوستان کے ساون بھائی ہندوستان کے گوشے گوشے کا سفر کیا مجھے بہت پورا لگا مثلا بہت چنگوں پر انتظامیاں حساب کتاب لکھ کر لگا دیتی ہے کہ آمدنی اتنے پیسے خرچ اتنا پیسہ اور بہت چنگوں پر تو پتا جاتا ہے مولی صاحب کو اتنے دیئے گئے تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا ملنے والا ہے لیکن ان سارے خرچوں میں ایک خرچ اور مولی صاحب رجنی گندہ کھاتے تھے تو اس کے مثلا ڈیڑ ہزار اور فلاں سگریٹ پیتے تھے اس کے ایک ہزار امیر المومنین کی سیرت قدر صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں روایت کہتی ہے مولا کمبر کے ساتھ جا رہے ہیں امیر المومنین ایک دکان پر کوچھے کہاں میرے پاس آٹھ درہم ہیں ہاتھ اور مجھے دو نواز شاہی ہے جیسے ہی اس نے پیسہ سنا دکان در کہتا ہے مولا آپ تو امیر المومنین ہیں آپ سے پیسہ ویسا کیا مطلب روایت کہتی ہے مولا امیر المومنین اس دکان سے اٹھ گئے کہ تم امیر المومنین سمجھ کر کے اگر ہمیں سامان دوگے تو تم سے ہمارا معاملہ ہونے والا نہیں ہے امیر المومنین کی صیرت بتاتی ہے کہ کسی جاننے والے کی دکان پر پہنچ کر ناجائز فائدہ مت اٹھانا پھر امیر المومنین تین دکانوں کے بعد دوسری دکان پہ گئے وہ جوان نہیں پہچانتا تھا اس نے ایک لباس پانچ درہم کا دوسرا لباس تین درہم کا دیا مولا ایک کائنات امیر المومنین نے پانچ درہم والا لباس جوان کے سپرد کیا تین درہم والا اپنے پاس رکھا کمبر نے لاکھ اسرار کیا مولا یہ آپ کے شاہین شاہ نے ہے نئی کمبر تم جوان ہو وہ جوان جسے مولا نے ٹوکا تھا ارفہ سیاہ بک اپنے لباس کو اٹھا لو جب امیر المومنین کی صیرت کو دیکھتا ہے مولا کے قدموں پر گر جاتا ہے اشہدو انہ علیہ و علی اللہ و وصیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل پرتے ہوئے مکتب شیعت کا گریبتہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل باتیں بہت ساری رہ گئیں میں خدا بند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں انجمن فروغ ماتم کا برادر عزیز تسکین صاحب کا اپنے بھائی کیف صاحب کا جن کے بزرگوں نے ایک سنت قائم کی کہ علماء کے لئے خصوصی احتمام خدا بند کریم آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کریں خصوصی شکریہ یہاں کے داماد پپرا کے رہنے والے غلام بھائی کا جو واقعی میں اپنی ڈیوٹی کے سرسخت پابند ایسے افراد کو سماج میں احزاز سے نوازہ جانا چاہیے جو انتھک محنت و مشقت کے ذریعے ایک ایک لمحے کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں ایک چھوٹے سے طالب علم کی خدمت کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ربِ گریم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے جب تک زندہ رہیں قرآن و اہلِ بیت سے ہماری وابستگی رہے اور آخر اپنے اہلِ بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرمائے اس بستی کے جملہ مؤمنین جو دنیا سے رخصت ہو چکے جملہ مرہومین جو اس دنیا سے ودارِ فانی سے ویدہ کہے چکے انہیں بالخصوص اور تمام مؤمنین و مؤمنات جو مرہوم ہو چکے ہیں بالعموم انہیں جوارِ رحمت میں جگہ انعیت فرمائے اور ہم سب کو آقبت بخیر کرے ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھے ہمارے مریضوں کو شفاہِ کامل و عاجل عطا کرے بے اولاد مؤمنین کو اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے دعاوں کی قبولیت کے لئے ملجل کر یہاں سے وہاں تک تمام مؤمنین باوادِ بلند نعرِ صلوات بس عزیز آنگرامی تین چار منٹ میں مسائب پیش کروں گا آپ کے سامنے اور پھر وہی تقعدہ کوشش کریں کہ آنکھ سے آنسو نکل جائے واقعی میں اللہ نے کیا ہنر دیا ہے کیا سلیقہ دیا ہے کیا پردرد آواز میں بھی آپ مرسیہ سن رہے تھے سرکار وفا باب الحوائچ حضرتِ ابل فضلِ الاباس کا میں صرف رب دینے کے لئے جنابِ عباس کا ایک چھوٹا سا تذکرہ کر کے جنابِ سرکینہ تک آنا چاہتا ہوں جب بار بار جنابِ عباس کا اسرار بڑھا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے بار بار امام حسین یہی کہتے تھے تم تو میرے لشکر کے علم بردار بار بار عباس ٹھہر جاتے تھے اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب سب چامے شہادت نوش کر چکے ہیں اور امام حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو عباس نے دائے دیکھا مولا کیسا لشکر اس موقع پر امام حسین نے کیا فرمایا تھا اچھا بھئی عباس اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لئے پانی کی سبیل کا انتظام کر دو سنیں گے آپ بس ایک ذرا سا رب دے رہا ہوں جناب عباس اس خیمے میں پہنچے جہاں مشکیزے رکھے ہوئے تھے ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سا مشکیزوں میں پانی تو تھا نہیں ہاں مشکیزوں میں ذرا سین نمی بچی ہوئی تھی عباس نے کیا دیکھا کم سن بچے ان مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی نمی کے ذریعے اپنی پیاس کو بچانا چاہتے تھے عجرکم علاللہ اور پھر یہ لٹا ہوا قافلہ جب بابِ کوفہ پر پہنچا ہے تو ننڈینی سکینہ نے پھوپی زینب سے یہی تو کہا تھا پھوپی اممہ کیا کوفے میں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا عجرکم علاللہ کتنی عذیتوں کو برداشت کیا جنابِ سکینہ نے اور پھر زندانِ شام قید خانِ شام دربارِ شام یہاں تک کی دربارِ شام میں دیکھیں ہمیں بھی اللہ نے بہن دی ہے آپ کیاں بھی بہنے ہوں گی جب دربارِ شام میں یزید کی نجس نگاہ جنابِ سکینہ پر پڑی تو اس موقع پر یزید نے یہی تو پوچھا تھے یہ کون بچی ہے سکینہ ڈری سہمی ہوئی امامِ سجاد کو دیکھتی ہے امامِ سجاد نے اشارہ کیا بہن اپنا نام بتا دو کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں سنیں گا اس موقع پر یزید نے کیا کہا تھا کہ سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا ہاں بہت چاہتا تھا اگر تیرا بابا زندہ ہوتا تو کیا کرتا تازے خورمے کھلاتا میرا بابا سنیں گا یزید کیا کہتا ہے میں تجھے تازے خورمے کھلاتا ہوں یزید کی نگاہوں کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے روپوش سے ڈھکا ہوا ہے اے سکینہ ہاؤ تازے خورمے اٹھا لو سکینہ نے جب تشت کو لیا روپوش کو اٹھایا تو تازے خورمے تو نہ تھے باب کا گدہ ہوا سر اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ بس ایک آخری منزل یہی سکینہ ذرا سوچئے امام سجاد نے کیا فرمایا تھا مولا فرماتے ہیں مجھے میری بہن کے سوالات نے بہت تڑپایا زندان شام سم میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہیں تو سوال کرتی ہیں بھئیہ کہاں جا رہے ہیں شام میں پرندے واپس جا رہے ہیں بھئیہ پرندے کہاں جا رہے ہیں اور پھر جناب سکینہ زندان شام میں عالم رویا میں اپنے بابا کو دیکھتی ہیں بے دار ہمی پھوپی اممہ میرا بابا پھوپی اممہ میرا بابا کبھی اس کوشے میں کبھی اس کوشے میں کبھی ادھر کبھی ادھر بی بیوں میں کوہرام مچا جناب سکینہ رو رہی ہیں مختراتِ اسمت و تحارت میں گریہ ہے رونے کی آواز یزید تک پہنچی کیوں گریہ کہا حسین کی لادلی بیٹی نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے حکم دیا یزید نے سرِ حسین کو لے کر جایا جائے سرِ حسین پہنچا آتا ہوا تشت دیکھا چار برس کی کمسینی سکینہ آتے ہوئے تشت کو دیکھ کر کہتی بھوپی اممہ میں نے بھوک کا شکوا نہیں کیا تھا مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے میرا بابا چاہیے اب جو تشت کو ہاتھ میں لیا روپوش کو ہٹایا تو کھانا تو نہ تھا باب کا گدہ ہوا سر رخصارے پر رخصار کو رکھ دیا بابا آپ اب آئے ہیں جب ہمیں تیار بدیا بے مقنا و چادر کوفہ و شان کے بازار و دربار میں لے جایا گیا بچی بابا بابا کہتے ہوئے زندان شام میں گزر گئی جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا اے بیٹا سید سجاد کیا سکینہ کا کرتہ اتار دے غسل دیتے وقت سید سجاد ترب گئے بپی اممہ میری بہن کا کرتہ مت اتاریے گا راہ کوفہ و شام میں اتنے تازیانیں مارے گئے کہ میری بہن کا بدن زخموں سے چور کرتہ اتر گیا تلہو جاری موسیقا 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 شریعت کی بات کرنے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق سے لوگوں کو آگاہ کریں اب آئیے امام حسین نے کربلا میں قدم رکھا اور محمد حنفیہ کے نام جو خط لکھا ہے کیا فرمایا اِنی لم اخرج آشیروں ولا بطرہ ولا ظالموں ولا مفسدہ میرا مقصد شرنگیزی نہیں میرا مقصد جاہو جلال احداؤ منصب کا حصول نہیں میرا مقصد ظلم نہیں میرا مقصد فساد نہیں پھر کیا ہے بَلْ اِنَّمَا خَرَشْتُ لِتَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ میں نکلا ہوں اپنے جد نبی خدا کی امت کی اصلاح کے لیے بعض افراد کہتے ہیں بھائی ممبر سے اصلاح کی کیا ضرورت ہے نہیں یاد رکھیے گا جب تک سماج میں فساد پایا جائے گا تب تک اصلاح کی باتیں ہوتی رہیں گی اور جیسا فساد ہوگا اس قسم کی اصلاح کی بات ہوگی فرض کیجئے اگر کہیں کسی کے مقام کی چھت پک رہی ہے تو اگر اچھا کاریگر ہے تو وہاں کر کے چھت کی مرمت کرے گا فرش کی مرمت نہیں کرے گا اگر ہمارے سماج میں جوانوں کے ہاں پولنے کی صلاحیت نہیں ہے طرز تکلم نہیں آتا ہے انداز خطاب نہیں ہے تو طرز سخن سکھانے کے لیے ہمیں پیش کرنا پڑے گا کہ قرآن نے کس قسم کی گفتگو کا حکم دیا ہے اگر ہمارے سماج میں خانواد کی مسائل ہے میاں بیوی کی لڑائی کا مسئلہ ہے تو ہم آنے کے بعد خانواد کی صلاح کی بات کریں گے اگر ہمارے سماج میں عقید توحید پر ضرب لگائی جا رہی ہے تو ہم آنے کے بعد توحید کی صلاح کی بات کریں گے اگر ہمارے سماج میں لوگوں کے زاویہ دید میں فرق پائے جاتا ہے تو ہم آ کر کے زاویہ دید کی صلاح پیش کریں گے اگر انسان کے اپنے نفس میں برائی پائی جاتی ہے تو انسان کی اپنے نفس کی صلاح کی بات کی جائے گی اور اگر کسی سماج معاشرے اور سوسائٹی میں برائی پائی جائے گی تو پورے سماج پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی کی صلاح کی بات کی جائے گی آپ توجہ کیجئے گا میں چند ایک نمونوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے آپ کے لئے قرآن مجید میں پروردگار علم نے متعدد مقامات پر دو متعزاد لفظوں کو استعمال کیا کہیں ایمان ہے تو کفر بھی نور ہے تو ظلمت بھی علم ہے تو جہل بھی انہی دو متعزاد لفظوں میں ایک لفظ اصلاح ہے دوسرا لفظ فساد توجہ کیجئے گا البتہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں اصلاح کے نام پر فساد کتنا ہو رہا ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے سب اس سے پہلے مرحلے میں جس اصلاح کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی اصلاح میں ایک لفظ کہہ دوں آپ ناراض ہو جائیے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن رضا پروردگار کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس سماج میں بے جان دھاگوں پر بھروسہ کرنے کر جانے لگے کیا وہ سماج باقی میں کہا جائے گا کہ توحید کے اعتبار سے مضبوط ہے آپ ذرا توجہ تو کیجئے ہمارا سماج جا کہا رہا ہے خدا سے لو لگانے کا کوئی چلن نہیں بابا پیر مرشد مزار گنڈے والے کاروبار چمکا دیا آپ لوگوں نے بلکہ یوں کہا جائے ہمارے سماج کے افراد نے عقیدہ توحید کو ہمیں اور آپ کو مضبوط کرنا ہے امیر المؤمنین فرماتے ہیں من اصلح ما بینہو و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہو و بین الناس جو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے اللہ اس کے اور بندوں کے رشتے کو خود بخود اچھا کر دے گا ہم اللہ سے ناراض کیوں ہوتے ہیں بینک میں لون لینے کے لیے ہم نے اپلیکیشن دی لون پاس نہیں ہوا ناراض کیسے ہونا چاہیے بینک مینجر سے ناراض کیسے ہوتے ہیں اللہ سے لون لے لیا قسط نہیں دے پا رہے ہیں کس سے ناراض ہونا چاہیے ناراض کیسے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی سے مریض شفایاب نہیں ہو رہا ہے ناراض کیسے ہونا چاہیے ڈاکٹر سے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اللہ میاں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں دعا مانگے اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے میں دونموں میں پیش کروں تاریخ سے ایک اپنی اس دنیا بھی زندگی کی معاصر دور کی آپ سب نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنبی کا ہندوستان پر بھی اس نے چلھائی کی ہے ہمیں اس کی ذاتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں لیکن سلطان محمود غزنبی کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کے محل کے باہر گلی میں دو فقیر بیٹھتے ہیں دو فقیر ایک وہ ہے جو سلطان محمود غزنبی کی چاپلوسی کرتا ہے ہمیں اب مل جائیں گے ہمارے سماج میں ایسے افراد ہم نے دیکھ لیا کل مدفر نگر کے اسکول میں کیا ہوا پھر بھی اس پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہے ان سے بہتر کوئی مقبنتری نہیں ان سے بہتر کوئی وزیر آزم نہیں ان سے اچھا کوئی نیتا نہیں ان سے اچھی کوئی پارٹی نہیں بعض افراد کو چاپلوسی کے عادت ہو جاتی ہے اور سماج میں یہ کیڑا باقاعدہ طور پر پہت چکا ہے جو ناسور ہے ناسور آپ توجہ کیجئے گا ایک فقیر ہے جو سلطان محمود غزنبی کی تعریف پر تعریف چاپلوسی پر چاپلوسی کیا کہنا بادشاہ سلامت کا دوسرا فقیر ہے جو مشکل میں مالی تندستی کا شکار ہے لیکن اپنا رشتہ اس نے اپنے خدا سے مضبوط کر رکھا ہے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے یہ چاپلوسی کرنے والا فقیر کہہ رہا ہے میرے بھائیہ کہاں اس سب چکروں میں پڑھے ہوئے ہو سلطان محمود غزنبی کی تعریف کرو مشکلات حل ہو جائیں گی لیکن چونکہ اس کا عقید تو ہی مضبوط تھا تو جواب کیا دیتا ہے کچھ ہو جائے مشکلات میں واقعی معنی میں مرکز امید ذات خداوند سبحان انہیں بات ابھی آپ کے لئے واضح نہیں ہوگی دو فقیر ایک بادشاہ کی چاپلوسی کرنے والا دوسرا اللہ کی تسبیح کرنے والا بات پہنچائی گئی سلطان تک سلطان محمود غزنبی ایک فقیر آپ کی گلی میں بیٹھتا ہے جو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کے قصیدے پڑتا ہے دوسرا فقیر ہے جو اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے سلطان محمود غزنبی ان کا حضرہ رکو ہم بتائیں گے کہ آخر مشکل میں کام کون آتا ہے ہم آتے ہیں یا اللہ کام آتا ہے کہا بلائے جائے باورچی کو شاہی باورچی شاہی باورچی مرک مسلم تسلیم تیار کروایا جب مرک پک کر آ گیا تو مرک کے بیچ میں اس نے ایک بہترین قسم کا سونے کا سکہ رکھا اور کہا لے جاؤ اس فقیر کو دے کر آؤ جو میری تعریفیں کرتا ہے اور اس فقیر کے سامنے دینا جو اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے واقعی معنی میں مشکل حالات میں کام کون آ رہا ہے سنیں گے ہم کاریندے لے کر چلے اس فقیر کے سپورت کیا فقیر کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا تھا رحمدلی پیدا ہوئی اپنے سامنے والے فقیر سے کہتا ہے یہ مرگا بھئیہ تم اپنے گھر لے جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ کھا لے نا آجوارا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ فقیر جو اللہ کی یاد میں غرق رہتا تھا بادشاہ کی جانب سے آنے والے مرگ کو لے کر اپنے گھر پہنچا بچوں کے ساتھ کھا رہا ہے اچانک اس کے شکم کے درمیان سے سکہ نکلا جیب میں رکھ لیا آئندہ روز لے کر آتا ہے بادشاہ کی چاپلوسی کرنے والے فقیر کو دکھا کر کہتا ہے دیکھ لیا اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ مشکل ہنگام میں کام آیا ہے تو میرا خدا خدا سے لو لگانا انسان کو اپنے طرح کے افراد کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ کر لیتا ہے پیچھ کرو رویت سیدو شہدہ کریم ہے امام حسین آنے والا آتا ہے مولا سے کچھ کہنا چاہتا ہے مولا نے کاغذ کلم اس کے سپرد کیا میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے بزرگ مجھ سے بیٹھا نے کاغذ کلم لے کر بیٹھا کیجئے تاکہ لکھنے کی عادت آپ کے اندر آئے کتنی میلیسیں ہو چکی ہیں آج مجھ سے کوئی بتا رہا تھا کہ مولانا ہمارے برادر عزیز خدا انہیں تعدیر سلامت رکھے جمال صاحب روزانہ آت دس میلیسیں پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے میں وہ تین سو میلیسیں پڑھتے ہیں چلیے تین سو نہیں سو میلیسوں میں تو آپ شریک ہوتے ہوں گے ان کی کتنی باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں نہیں محفوظ ہیں کیوں کیونکہ لکھتے نہیں ہیں میں بے وقف تھوڑی ہوں جو ڈائری لے کر آتا ہوں علم وحشی ان قیدوہ بالکتابہ علم وحشی جانور ہے وحشی جانور اسے قید کرنا ہے کتابت کے ذریعے میں اسی ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں جہاں نوجوان طبقہ ڈائری منٹین کرتا ہے نائنٹیس سے لے کر آج تک اس بستی میں جتنے علماء خطبہ وائزین پہنچے ہیں سب کے بیانات کا خلاصہ نام کے ہمراہ آپ کو مل جائے گا کہ مولانا حیدر عباس آئے تو انہوں نے کیا پڑھا مولانا تفسیر صاحب آئے انہوں نے کیا پڑھا مولانا محمد عباس شاریب صاحب آئے فلا تاریخ میں فلا مناسبت سے انہوں نے کیا پڑھا لیکن ہمارے ان علاقوں میں یہ کلچر رائچ نہیں ہے میں گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائیوں سے کاغذ کلم لے کر بیٹھئے تاکہ لکھنے کی عادت آپ کے ہاں رہے امام حسین نے کاغذ دیا کلم دیا اور پھر مولا کہتے ہیں دیکھو جو بھی کہنا ہے ملع عام میں بیان نہ کرو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری بات میرے اصحاب کے کھانوں تک پہنچے عزت نفس کی حفاظت کا درس کون دے رہا ہے ہمارا مولا سید الشہدہ حضرت ابو عبداللہ حسین اس نے لکھا مولا میں فلا شخص کا اتنے درہم کا مقروض ہوں میں آپ سے پیسہ نہیں چاہتا ہوں مجھے اتنے دنوں کی محلت دلا دیجئے تاکہ میں پیسوں کا انتظام کرلوں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا روایت کہتی ہے مولا نے اس کا مضمون پڑھا ہزار درہم دیئے کہ پاس سو درہم سے قرضہ ادا کرنا اور پاس سو درہم سے اپنی زندگی کو معمول کے مطابق آگے بڑھانا پھر مولا نے اس میں ایک ٹاکیت کی مولا فرماتے یاد رکھو اگر کبھی مانگنا ہی پڑ جائے تو اپنے جیسے ہو کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا بلکہ ذات خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا بل فرض بڑی مشکل آ جائے اور اپنے ہی جیسے انسانوں سے مانگنا تو تین شرطیں مت لے نظر رہے وی دین ان اس سے مانگنا جو دیندار ہو جو نہ دے سکے تو تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرے خدا یا اس بندے مومن کی مشکل کو برطرف کر دے آ مروبت اس سے مانگنا جو جمع مرد ہو جو اپنی پاکٹ سے نکال کر نہ دے سکے تو انگلی دھام کر اس منزل تک پہنچا دے جہاں سے تمہارا کام بن سکے پھر فرمایا اگر مانگنا ہی پڑے تو اس سے مانگنا جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو اب مجھے کہنے دیجئے اگر مانگنا ہی پڑے بعد ذات خداوند سبحان تو ہمیں کس دروازے پر آنا ہے اس دروازے پر ان سے بڑا نہ دیندار گھرانا کوئی ہے ان سے بڑا جوامرد گھرانا کوئی نہیں ان سے بہتر حسب و نصب کے اعتبار سے کوئی نہیں یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ چودہ صدیوں سے بدون تفریق مذہب و ملت ضرورت مند آتے ہیں اپنا دامن مراب بھر کر جاتے ہیں اور پھر شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ چودہ صدیوں سے بھیکاری ہے زمانہ اس کا پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا سلوہ بھیجیے گبر محمد و عالمان عقید توحید ہمارا مضبوط ہونا چاہیے میں ایک نمونہ اور پیش کروں باتیں بہت ساری ہیں دیکھیں فکر کتنی بلند ہونی چاہیے انسان کی آنے والا آتا ہے بارگاہیں مولا میں اور آنے کے بات کہتا ہے مولا میں پریشان حال ہوں مولا نے کہا میں تمہارے حق میں دعا کروں گا تم بھی تلاش و کوششی چاری رکھو مولا کے گھر سے نکلا چھٹے امام کی زندگی کا واقعہ ہے جیسے ہی نکلا اسے قیمتی انگوٹھی ملی توجہ کیجئے گا کیا ملی قیمتی انگوٹھی تو دو راستے ہیں یا نہ اٹھائے یا اٹھا کر کے رکھ لے یا پھر تیسرا راستہ ہے کہ مالک کو تلاش کرے اور جانے کے بعد اس کے سپرد کرے ہمارے یہاں فقہ کے چیپٹرز میں ایک باقاعدہ چیپٹر ہے اس سلسلے میں کہ اگر کھویا ہوا سامان کہیں کسی کا پڑا ہوا مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے امام کا چاہنے والا ہے لیتا ہے انگوٹھی کو اور تلاش کرتے کرتے اس انگوٹھی کے مالک کے پاس پہنچتا ہے مالک یہودی ہے کہتا بھائی تم مسلمان ہو اتنی اچھی انگوٹھی لے جا کر فروغ کر دیتے لانے کی کیا ضرورتی فکر کی بلندی دیکھئے عقید توحید کی بلندی دیکھئے اب یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا کیا جواب دیتا ہے کہتا ہے میں کیسے رکھ لیتا اگر کل روز قیامت تمہارے پیغمبر موسیٰ میرے پیغمبر محمد عربی کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور سوال کر لیتے کہ اے محمد عربی کیا تم نے اپنے امتیوں کو اتنا بھی نہیں سکھایا ہے تو کیا میرا نبی اپنے سر کو اٹھا سکتا تھا بلکہ پیغمبر کا سر شرم سے چھک جاتا اس لیے میں یہ نوٹھی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں آپ عقید توحید کی بلندی کو محسوس کیجئے تو پہلی اصلاح جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے عقید توحید دوسری اصلاح جو بہت ضروری ہے وہ ہے زاویے دیت کی اصلاح حیدر کرار صاحب کو میں بہت چاہتا ہوں یہاں ہے نہیں ظاہرہ انہوں نے ایک شیر پڑھا اور اس مصرے میں لفظ زنجیر زنی کا تھا میں اس ٹاپک کو چھڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن دیکھئے زاویے دیت کا فرق ہے بعض افراد وہ ہیں جن کے ہاں سارا مقصد ہے زنجیر کا ماتب اور ہمارے ہاں مقصد کچھ اور ہے بھئی ریبر موظم انقلام نے زنجیر زنی کے سلسلے میں جو فتوہ دیا ہے ظاہر ان کا ایک زاویے دیت ہے وہ زاویے دیت کیا ہے کہ ہم سیولائیسٹ قوم ہیں اس دور میں ہمیں دنیا کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے آپ توجہ کیجئے گا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اگر زاویے دیت انسان کا سہی نہیں ہوگا تو وہ شہادت کو حلاکت کا نام دے گا شہید قاسم سلیمانی دردر کی ٹھوکر کھاتے رہے کبھی عراق میں کبھی سنگلاخ وادیوں میں کبھی پہاڑیوں پر کبھی شہید قاسم سلیمانی سرزمین شام میں پھر بعض افراد کہتے ہیں ضرورت کیا تھی قاسم سلیمانی کو ان تمام مشکلات کو برداش کرنے کی سکون سے ایران میں رہتے پروٹوکول کے ساتھ کوئی عہدہ مل جاتا لگزری لائف ہوتی عالی عہدہ ہوتا لیکن چونکہ قاسم سلیمانی کا زاویے دیت قرآنی تھا لہذا شہادت کے تعلیب ہوتے توجہ کیجئے گا امیر المومنین زاویے دیت قرآنی ہے بار بار پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے شہادت کم ملے گی مجھے شہادت کم ملے گی مجھے شہادت کم ملے گی ایک روز پیغمبر نے کہا یا علی قیف الساب رکا علی شہادہ یہ تو بتاؤ شہادت کے انگام تمہارے سبر کی کوالیٹی کیا ہوگی سبر کا انداز کیا ہوگا سبر کی کیفیت کیا ہوگی اس موقع پر امیر المومنین نے قرآنی زاویے دیت کو پیش کیا رسول اللہ لئی سا حادہ من مواطنی صبر بل من مواطنی شکر اے اللہ کے رسول شہادت کے انگام صبر نہیں کیا جاتا بلکہ شکر پروردگار کا سجدہ بجا لائے جاتا ہے زاویے دید آپ پہچانیے ایک زاویے دید علم اہل سنت حسن بسری کا تھا کہتا ہے بیس الشیع الولد بہترین چیز انسان کی اولاد اور یہی زاویے دید آج ہمارے سماج میں آگیا کل تک ہمارے سماج میں سننے کو نہیں ملتا تھا کہ کوئی شرابی ہو لیکن آج مل جاتا ہے فلا صاحب شوقیہ لے لیتے ہیں کیوں لے لیتے ہیں بھائی وہ گناہ جو انسان کی عزتوں کو تار تار کر دے اس میں پہلی چیز ہے شرب الخمر شراب نوشی دوسری چیز ہے جوا کھیلنا یزید کیوں لانتی ہے کیونکہ شرابی بھی تھا جواری بھی تھا کل تک ہمارے ہاں اس قاتے ہم کے مرحلے تین ہی ہوتے تھے جسے ہم انگلیش میں ابارشن کہتے ہیں لیکن آج ایک فیشن بن گیا ہے کیوں کہاں سے کھلائیں گے کہاں سے پنائیں گے کیسے پڑھائیں گے کیسے شادی کریں گے کہاں رکھیں گے عزیز آنے گرامی چونکہ زاویے دید غلط ہے لہذا کبھی کبھی انسان بیٹی کی پیدائش پر روتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اگر زاویے دید قرآن ہی ہو تو قرآن کیا کہتا ہے خبردار رزق و روزی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا ہم تمہارے بچوں کے رزق کا انتدام پہلے کرتے ہیں تمہارے رزق کا انتدام بعد میں کرتے ہیں حسن بسری نے کیا کہاں بے سشی الولد پترین چیز ہے انسان کی اولاد کیوں ان آشاکدنین اگر زندہ رہے تو مشکلات میں ڈال دے آج پیسے کمانا ہے آج نرسری میں ایڈمیشن کر آیا ہے کل فسر جائے گا پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورت پھر نوجوانی پھر جوانی پھر کہتا ہے وَإِن مَا تَحَدَّنِ اگر مر جائے تو ماباپ کے رونے کا سبب قرار پائے اس سے اچھا بچہ ہوئی یہ حسن بسری کا نظریہ ہے زاویہ دید ہے نتیجہ غلط لے رہا ہے جب بات امام سجاد تک پہنچی تو امام سجاد نے اسلامی زاویہ دید کو پیش کرتے ہوئے فرمایا نعمشی الولد تم کہتے ہو بے سشی بہترین چیز اولاد ہے میں کہتا ہوں بہترین چیز انسان کی اپنی اولاد ہے ان آشا اگر زندہ رہے تو قوت بازو بنے اگر زندہ رہے تو نیکنامی کا ذریعہ بنے اگر زندہ رہے تو دشمن کے مقابل میں مشتے محکم بن جائے اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو زخیرہ آخرت قرار پائے یہی زاویہ دید تھا جس کی اصلاح امام حسین نے پیش کی امام حسین کو لوگ روک رہے ہیں مولا کربرا مت چاہیے مولا قتل کر دیے جائیے گا خون خرابہ ہو جائے گا سہرہ میں چلے جائیے بیعبان میں چلے جائیے لیکن کیا کہنا امام حسین کا مولا نے اپنے زاویہ دید کو پیش کیا اس موت کو جس سے لوگ مولا کو ڈرا رہے تھے مولا نے فرمایا مجھ حسین کے نزدیک موت ایک جوان خاتون کے گلے میں پڑھنے والی ہار جیسی ہے جس طرح ایک ہار ایک خاتون کو زینت عطا کرتا ہے اسی طرح حسین کے لیے یہ موت ہے موت اور پھر ہمارے ہاں موت کو لے کر کتنی طرح کی خرافاتی باتیں کتنے تواہمات جبکہ امیر المؤمنین امیر کائنات امیر بیان و سخن حضرت علیہ مرتضی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جنت کی نعمتوں کا علم ہو جائے تو دنیا میں جینے کا ان کا دل نہیں کرے گا بلکہ موت کی وہ تمنا کرے گا ایک اسلحہ اور پیچھ کرو وہ اسلحہ ہے انسان کے اپنے نفس کی اسلحہ یہ بہت اہم ہے ہمارے ہاں معمولا ہم دوسروں پر انگوش نمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے جب آپ خطبہ جمعہ سنتے ہیں تو خطبہ جمعہ پہلے مرغلے میں کیا کہتا ہے سب سے پہلے میں اپنے نفس کو وسیعت کرتا ہوں پھر آپ مؤمنین کو وسیعت کرتا ہوں ظاہر ہے میں اگر کوئی بات بیان کر رہا ہوں پہلا مخاطب میں خود ہوں پھر میرے گھر والے ہیں اہل وعیال بھالوچے بھائی بہن پھر آپ مؤمنین ہیں اب آپ توجہ کیجئے گا ذرا پڑھئے گا تاقیبات جناب فاطمہ تو زہرہ جو نماز اصر میں جناب زہرہ مرضیہ پیش کرتی تھی وقت نہیں ہے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن میں زیق وقت کے سبب نہیں پیش کر رہا ہوں ہاں بی بی عالم شہزادی کونین نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی خدایا میری آخرت کی اصلاح کر دے خدایا میری تنیا کی اصلاح کر دے خدایا میرے قصبِ ماز کی اصلاح کر دے تاکہ میں زندہ رہ سکوں اور پھر امامِ باقر کی ایک دعا جو بار بار امامِ باقر خدا کی بارگاہ میں طلب کرتے تھے وہ دعا کیا تھی خدایہ میرے نفس کی اصلاح کر دے فَإِنَّهَا أَحَمُّ الْأَنفُس کیونکہ نفوس میں سب سے زیادہ اہم میرا اپنا نفس ہے ظاہر ہے ابھی آگ لگ جائے پیش آ جائے تو سب سے پہلے ہم خود توڑیں گے باہر نکلنے کے بعد سوچیں گے کہ ہمارا فنہ عزیز نکلا یا نہیں نکلا سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے نفس کی اصلاح کے لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عیب کو خود تلاش کریں ہم اپنے گناہ کو اپنی کمی کو اپنی قاستی کو ہم خود تلاش کریں میں آپ کے سامنے پیش کروں جنابِ یہایہ شیطان آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے یہایہ پیغمبر ہو لیکن تمہارے اندر ایک مشکل ہے مشکل کیا ہے کھانا زیادہ کھاتے ہو ظاہر ہے یہ کھانا زیادہ کھانا جنابِ یہایہ کی نبوت و عصمت سے اس کا کوئی تضاد نہیں ہے لیکن جیسے ہی آ کر کے متوجہ کیا ہے جنابِ یہایہ کی آنکھوں میں آنسو ڈب دبا گئے اور پھر یہایہ نے احد کیا کہ میں اب پرخوری سے اپنے آپ کو بچاؤں گا کیوں زیادہ کھانا یادِ خدا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے محمد ابن مسلم شاگت کس کے ہیں امامِ باقر اور امامِ صادق کے امامِ صادق کہتے ہیں محمد ابن مسلم صاحبِ علم ہو صاحبِ دولت ہو لیکن تمہارے اندر ایک مشکل ہے تم مغرور ہو مغرور ہوں گے سماج میں ایسے افراد جن کیاں غرور پایا جاتا ہو روایت کہتی ہے محمد ابن مسلم نے امامِ صادق سے جیسے ہی سنا کہ میں مغرور ہوں ایک سینی خریدی سر پر رکھا اس میں خرمے رکھے مسجد کے باہر جا کر کے کھڑے ہو گئے بیچنا شروع کر دیا گھر والوں نے خانداد والوں نے آ کر کے اعتراض کیا محمد ابن مسلم اتنے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو اتنا معمولی شغل تم نے اختیار کر لیا ہے بے عزتی کروا رہے ہو نام خراب کر رہے ہو محمد ابن مسلم کہتے ہیں آمارنی مولائی میرے مولا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے اندر غرور پایا جاتا ہے اس غرور کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ میں حقیر شغل کو اختیار کروں تاکہ تکبر جیسے مرض سے اپنے آپ کو نجات عطا کر سکتے ہیں اور آگے بڑھئے ابن اب الحدید معتظلی عالم اہل سنت ہیں کیا لکھا ہے نبی خاتم زندگی کے آخری لحظات میں مسجد میں آئے آنے کے بعد کہتے ہیں اے مسلمانوں شاید یہ میرا آخری دن ہے مسجد میں آنے کا ہم میں اس کے بعد شاید نہ آسکتے ہیں کسی کو کوئی دعا کروانی ہو بسم اللہ کسی کا کوئی مطالبہ ہو بسم اللہ کسی کو کوئی بات کہنی ہو بسم اللہ ایک جوان اٹھا یا رسول اللہ انی رجل قداب اے اللہ کے رسول میں جھوٹ بہت بولتا ہوں رسول اکرم نے اس کے حق میں دعا کی خدایہ جھوٹ جیسے مرض سے اس کو نجات عطا کر دے روایت کہتی ہے پیغمبر کی دعا اس کے حق میں مستجاب دیتا دوسرا جوان اٹھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں سوتا بہت زیادہ ہوں اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا کی خدایہ اس کی نیند کم کر دے اس کے اندر جذبہ عبادت کو بڑھا دے اللہ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا تیسرا جوان اٹھا یا رسول اللہ انی رجل منافق اے اللہ کے رسول میرے یہاں نفاق پایا جاتا ہے میں منافق ہوں دوسرا جوان اٹھا خبر دار بیٹھ جاؤ کیا مذاق بنوا رکھا ہے مسجد میں اپنی بیزتی کروا رہے ہو اس موقع پر نبی خاتم نے فرمایا پیغمبر فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ خاموش ہو جاؤ اس جوان کی دنیا میں ذرا دیر کی زلت آخرت کی عبدی اور دائمی زلت سے کہیں زیادہ بہتر انسان کو پہلے مرحلے میں اپنے نفس کی تربیت کے لیے سب سے پہلے پہچاننا ہوگا کہ اس کے اندر مرض کون سا پایا جاتا ہے اور پھر دوسری اہم ذمہ داری ہے خود کو بدلنے کا ارادہ کرنا یہ بہت ہے میں گال تھپ تھپا لینا توبہ توبہ غیبت نہیں کرنا چاہے رہے ہیں غیبت کیے بھی جا رہے ہیں خود کو بدلنے کا آزم مسمم آپ سوچئے جنابِ حور شبِ آشور بدلن میں تھر تھرہ آٹھ ہے پیسرِ ساتھ کے لشکر کا انسان نکل کر کہتا ہے حور تمہیں ہو کیا گیا ہے جب ہم سے کوئی پوچھتا تھا تمہاری فوج کا سب سے بڑا کمانڈر کون ہے ہم تمہارا نام لیتے تھے حور کہتے ہیں ذرا قریب آؤ خیامِ حسینی کی طرف گئے کاکان لگاؤ الاتش کی جو آوازیں آ رہی ہیں ان آوازوں کا تنہا ذمہ دار میں اور پھر حور نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا پٹی باندھی کہاں پہنچایا بارگاہ ہے سید الشہدہ میں اور پھر امام نے فرمایا انتہ حر فی الدنیا ولاخرہ شاعر کو کہنا پڑا عشقِ مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا اور دیکھ کر فوجِ عدو میں ہر کو کہہ سکتا تھا کون خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا خود کو بدلنے کا عزمِ مصمم ہو پھر تیسری چیز وہ ہے خدا سے لو لگانا ہوں گے مومنین جو ظاہر بن کر کے کربلا جا رہے ہوں گے انشاءاللہ کربلا میں اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیں اور جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں جو مومنین اس وقت کربلا کے راہے ہیں کربلا جا رہے ہیں پہنچ چکے ہیں جانے والے ہیں ان سب سے التماسے دعا لیکن سوال کربلا جا کر مانگا کیا جائے دعا کیا کی جائے آنے والا آتا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار انسان ہوں پیغمبر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا فرمایا اللہمہ تحر قلبہ خدایا اس کے سینے کو پاکیزہ بنا دے وغفر دمبا اس کے گناہوں کو ماف کر دے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہم ان بارگاہوں میں پہنچیں اپنے سینے کو ذریع کی جالی پر رکھیں اور ایک دعا کریں اللہمہ تحر قلبی خدایا میرے دل کو پاکیزہ بنا دے وغفر دمبی میرے گناہوں کی مغفرت فرما یقین مانیے اگر یہ دو دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو نفس کی تحارت کے لیے نفس کی اصلاح کے لیے کافی ہو وافی اب ایک اور مرحلہ بچا بات کو ختم کر رہا ہوں وہ ہے معاشرے کی اصلاح آپ سوچئے ہندوستان کی صورتحال آپ کے پیش نظر ہے میں اپنی صوبائی حکومت اور اپنی سنٹرل گورنمنٹ دونوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کیا واقعی میں ہم ایک آئیڈیل سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیا واقعی میں سماج معاشرہ سوسائیٹی بامودھر کا نام ہے کیا سوسائیٹی اونچے اونچے ٹاور کا نام ہے کیا سماج بلڈگوں کا نام ہے کیا سماج ہائیوے کا نام ہے کیا سوسائیٹی معاشرے کا نام ہے کیا سوسائیٹی یہ لمبی لمبی سلکوں کا نام ہے بڑے بڑے پھل کا نام ہے دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ فرض سے افراد افراد سے گھر گھر سے گھرانا اور پھر گھرانے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے ملک و ملت وجود میں آتے ہیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آئی کریمہ پڑھوں گا اور پھر گزارش کروں گا کہ قرآن کو دقت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تھی حد یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک آئیڈیل سماج اور ایک آئیڈیل معاشرے کا پتہ بتایا ہے کہ آئیڈیل سماج ہے کیسا ایک واقعی میں آئیڈیل معاشرہ ہے کیسا آپ پڑھئے گا سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر ایک سو بیس سورہ نحل آیت نمبر ایک سو بیس جہاں کریم پروردگار نے ایک آئیڈیل معاشرے کے لیے تین علامات کا ذکر کیا ہے اور میں جناب موڈی صاحب سے اور یوگی صاحب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے مقدس کتاب ہے اس قرآن نے آئیڈیل سماج کے لیے تین صفات کا تذکرہ کیا ہے بھائی کریم آپ کے سامنے پڑھ دوں وَذَرَبَ اللَّهُ مَتَلًا قَرِيَةً یہاں پر قریے سے مراد کیا ہے معاشرہ سماج سوسائیٹی اللہ نے مثال قائم کیا کانت آمِنَتًا کیسا معاشرہ جہاں امنیت پائی جائے کیا آج ہندوستان میں واقعی معنی میں امنیت ہے ہاں یہ تو سلام کا توفر ہم نہ کیا جائے بی ایس ایف کے جوانوں کی خدمت میں جنہوں نے اغیار سے تو ہمیں محفوظ رکھا ہے لیکن ابھی ہم اور آپ جو پریشان ہیں وہ اپنے ہی درمیان موجود ایسے شرپسند نناصر سے جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ کب ٹرین میں مار دیا جائے کب شارعہ پر مار دیا جائے کب وہ مصفوٹ کر دیا جائے کب گولی چلا دی جائے پہلی شرط ایک آئیڈیل معاشرے کی کیا ہے کانت آمینتن جہاں امن و امان پایا جائے چلی امان لیا ہم صدھات نگر سے لے کر کے لکھنوں تک امنیت کے ساتھ الحمدللہ ہیں اور اس کے لئے ہم حکومت کا شکریہ عدا کرتے ہیں دوسری شرط جو قرآن مجید نے بین کی وہ کیا ہے مطمئننتن یہ مطمئننتن کیا ہے ٹیچر حضرات بہت ہیں یہاں پر سنتوشتی یہ بہت ضروری ہے اتمنان نفس کیا واقعی میں امنیت کے ساتھ ہم مطمئن بھی ہیں اگر مطمئن نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے ہمارا سماج آئیڈیل سماج نہیں ہے چلیئے ہم نے مان لیا امنیت بھی ہے اور ہم الحمدللہ مطمئن بھی ہیں پھر پرودگار کہتا ہے یا دیہا رزقہ رغدم من کل مکان آئیڈیل سماج وہ ہے جہاں ہر انسان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہو رہنے کے لیے مکان ہو پینے کے لیے میٹھا پانی ہو اکنامی کے اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہو میرا سوال ہے کیا واقعی میں ہم جس سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس سماج میں ہمارے جوانوں کے پاس روزگار کے اثر ہیں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا سماج آئیڈیل سماج نہیں ہے اب آپ ذرا پڑھئیے کہ امام حسین جس سماج میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ سماج کتنی خرابیوں کا مرتقب تھا چھے چیزیں امام حسین نے بیان کی ہیں اس سماج کی کمیوں کے عنوان سے پہلی کمی لوگوں نے شیطان کی پرستش شروع کر دی لوگوں نے اطاعت رحمان کو چھوڑ دیا ہے حدود الہی تولے جا رہے ہیں حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہے ہیں پڑھئیے تاریخ مدینہ کا گورنر باخور ہوتا ہے کہ عرب کا عجم کا ایک جوان عرب کی ایک خاتون سے شادی کرتا ہے عرب و عجم کا تاثب دیکھئے شادی اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے نکاح صحیح ہے لیکن چونکہ بنی امیہ کا نمخ خار تھا لہٰذا اس عجم کے جوان کو بلاتا ہے کولیں مارتا ہے طلاق پڑتا ہے اور ایک صحیح شادی کو فساد کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے ایسے سماج میں اب امام حسین کی ذمہ داری تھی کہ سماج کی اصلاح کے لئے مولا امام حسین کربلا کا روح کریں امام آئے ہیں کربلا میں سماج کی اصلاح کے لئے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے بلا مسئلہ یہ کہ ہم روکتے نہیں ہیں ہم ٹوکتے نہیں ہیں ہم لوگوں سے دریاء آپ سوچئے تو میرا سوال ہے آپ تمام حضرات سے آپ بھی الیکشن میں شریک ہوتے ہیں آپ بھی ووٹ دیتے ہیں دو ہزار چوبیس آنے والا ہے پھر ووٹ پڑے گا سوچنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے آئیڈیل سماج اور معاشرے کو بنانے کے لئے ہماری ایک ذمہ دار شہری کیوں ہونا کے ناتل ریسپانسبلیٹی کیا ہے میرا سوال ہے آپ کے علاقے کا سانسط کون ہے اتنے بڑے مجمع میں یہاں سے لے کر اور جامعہ مسجد کے سہن تک مالی یہ پانچ سو افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پانچ سو افراد میں کتنے لوگوں نے اپنے سانسط جی سے جا کر ملاقات کی ہے کوئی ایم ایلے سے کتنے لوگ ملے نہیں آپ کسی ایک مولی صاحب کا نام لے لیجئے بڑے مولی صاحب بڑے مولی صاحب کیا بہ آسانی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے کبھی کبھی ان بڑے لوگوں کے پاس جانے کے بعد زلط الرسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ رہے عدمت معصومین کسی ایک دروازے پر بھی پہنچنے کے بعد ایم ایم معصومین نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا ہے آئیڈیل سماج کے لیے پہلی شرط ہے کہ ہمیں لوگوں کی اچھائیوں کو دنیا کے سامنے لاکر پیش کرنا ہے مرائیوں سے کوئی سروکار یہ جو ہمیں کہا گیا ہے بچوں کو بار بار ٹوکو مت نمبر کیوں کم آئے تمہاری خالہ کے للکے کے تو نمبر اتنے آئے تمہارے فلا کلاس روم کے اور کلاس میٹ کے نمبر تو اتنے آئے تمہارے نمبر کیوں کم آئے کہ اس سے ذریعے بچے کے اندر لجبازی پیدا ہو جائے گی ہت درم ہو جائے گا نکمہ ہو جائے گا پہلی ضرورت ہے کہ ہم افراد قوم کے ہاں افراد ملت کے ہاں ان کی برائیوں کو تلاش نہ کریں بلکہ اچھے معاشرے کی اصلاح کے لئے ان کی نیکیوں کو اجاگر کریں نہیں ابھی بات آپ کے لئے واضح کر دوں دو نمونے پیش کروں گا ایک نمونہ تاریخ پیغمبر آدم سے جنازہ لائے گیا پیغمبر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں بلل ہنگامہ شروع ہو گیا یا رسول اللہ زبان کا بڑا خراب تھا بے دین تھا بد کردار تھا خبردار نماز مت پڑھئے گا پیغمبر خاموش رہے جب مجمع پر سکوت تاریخ ہوا تب پیغمبر نے پوچھا ہے کوئی جو اس مرنے والے کی کسی ایک نیکی کو بیان کرے ایک نیکی کو ایک جوان اٹھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں اپنے فریضے کی ادائیگی میں تھا ڈیوٹی پر تھا اس نے مجھے دیکھا میں تھکا ہوا ہوں مجھ سے کہتا ہے تم جاؤ حرام کرو تمہاری ڈیوٹی میں مکمل کرتا ہوں نبی آدم فرماتے ہیں اس مرنے والے کا یہی ایک نیک عمل اس کی نماز چنازہ ادا کرنے کے لئے کافی و وافی یا من سبقت رحمتہو قضابا میں نے کیوں مثال دی تھی سانسجی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ایمیلے سے ملاقات ہوئی یا نہیں فلا نیتہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں اس کی بنیادی وجہ فرحان کون ہے انا ربکم الاعلا کا دعویٰ کرنے والا لیکن فرحان کے اندر بھی تین خوبیاں بتائی گئی ہیں فرحان جو خدای کا اعلان کر رہا ہے پہلی خوبی اپنے صدر دروازہ پر لکھ کر لگا رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری خوبی سن لیجئے الحمدللہ آپ کی بستی میں حجاب کی مکمل ریایت میں اس بابت آپ سب کو سلام کرتا ہوں واقعی میں دل خوش ہو گیا مکمل سلام کا دعفہ ایک ایک قوم کے فرد کے لیے ایک ایک ماں اور بہن کے لیے لیکن بعض علاقوں میں واقعی میں کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے یہ واقعی کنیزے سیدہ یہ واقعی جنب زینب کا ماتم کرنے والی یہ واقعی میں بغیر حجاب یا بد حجابی کے ساتھ جلوسہ آئے ادا میں شرکت کرنے والی یہ آئیں کہاں سے ہیں فیرون کی دوسری خوبی یہ تھی کہ فیرون کی ناموس پر کبھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی اس حد تک فیرون کے گھر میں حجاب کی رعایت اور پھر فیرون کی تیسری خوبی خدای کا دعویٰ کرتا تھا اتنا بلا حکمران تھا اتنی بڑی مملکت کا مالک تھا لیکن تیسری خوبی یہ تھی فیرون سہل الحجاب تھا جو چاہتا تھا وہ فیرون سے جا کر ملاقات کر لیتا تھا پروردگار کو فیرون کی یہ خوبیاں اتنی پسند آئیں کہ مالک نے چار سو سال کی فیرون کو محلت دی لیکن پھر قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حق کے ذریعے بادل کے سر کو کچل ڈالا فیرون کو بھی غرقعاب ہونا پلا یاد رکھیں دنیا کے حکمران اگر کوئی ایک اچھا کام کر دو گے تو مالک چند دنوں کی محلت ضرور دے دے گا لیکن آخر کار تمہارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو فیرون کا انجام ہوا ہے جو صدام کا انجام ہوا ہے جو قذافی کا انجام ہوا ہے جو دنیا کے ظالم حکمرانوں کا انجام ہوا ہے سلاوہ بھیجے گا محمد وعالی محمد اور پھر آخری بات بس اس سے آدھا میرے اندر ہمت نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اور پھر ایک سماج کی اصلاح کے لئے روکنے اور ٹوکنے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے آپ یقین مانیے عامر بالمعروف اور نہیں عزم انکر کو ہمیں سماج میں زندہ کرنا ہوگا ہم جیسے لوگ اگر آ کر کے روکے ٹوکے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی چان پر آ پڑتی ہے کبھی کبھی چان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے اور اگر سماج کے تمام افراد تمام آقل و بالغ و مکلف افراد عامر بالمعروف اور نہیں عزم انکر کرنے لگے ہیں تو مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گے مولی صاحب کو بھی اجازت نہیں ملتی ہے اور خود بھی اس واجب کام کو چھوڑ رہے ہیں میں صرف ایک نمونہ پیش کروں عامر المومنین کا دور ہے مولا نے کیا دیکھا ایک شخص ہے جو کوفے کی گلی میں لمبا لباس پہن کے چل لائے لمبا لباس غرور کی علامت ہے جو زمین پر خط دیتا ہوا جائے غرور کی علامت ہے مولا عمیر المومنین نے فرمایا ارفعطیابت اپنے لباس کو اٹھا لو ظاہر ہے آج گلیوں میں غلازتیں نہیں ہیں لیکن ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جب غلازتیں گلیوں میں بہا کرتی تھیں اس دور میں چودہ سو سال پہلے حال کیا ہوگا عمیر المومنین فرماتے فَإِنَّهُ أَثْرَ اگر تم نے اپنے لباس کو اوپر اٹھا لیا تو اس کے ذریعے تمہارا لباس پاکیزہ رہے گا مولا عمیر المومنین نے اسے ٹوکا سنیے گا روایت روایت کہتی مولا ٹوک کے آگے پل گئے کمبر ساتھ ساتھ ہیں اب یہ جوان کہتا ہے کیا اجازت ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے یہ کون ہیں جنہوں نے ہمیں ٹوکا کہا مولا عمیر المومنین خلیفت الوقت کہا بسم اللہ مولا پوچھے یہ پیغام ہے مولوی صاحبان کے لیے یہ پیغام ہے شورا حضرات کے لیے کہ اگر اپنی بستی سے اٹھ کر آپ کہیں جا رہے ہیں شعر و شاعری کے لیے کہیں جا رہے ہیں خطابت کے لیے تو اپنے ذاتی شوق کو اپنے پیسے سے آپ کو پورا کرنا ہے بہت معذرت میں نے ہندوستان کے ساون بھائی ہندوستان کے گوشے گوشے کا سفر کیا مجھے بہت پورا لگا مثلا بعض چنگوں پر انتظامیاں حساب کتاب لکھ کر لگا دیتی ہے کہ آمدنی اتنے پیسے خرچ اتنا پیسہ اور بہت چنگوں پر تو پتا جاتا ہے مولی صاحب کو اتنے دیے گئے تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا ملنے والا ہے لیکن ان سارے خرچوں میں ایک خرچ اور مولی صاحب رجنی گندہ کھاتے تھے تو اس کے مثلاً ڈیڑھ ہزار اور فلاں سگریٹ پیتے تھے اس کے ایک ہزار امیر المومنین کی سیرت قدر صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں روایت کہتی ہے مولا کمبر کے ساتھ جا رہے ہیں امیر المومنین ایک دکان پر پہنچے کہاں میرے پاس آٹھ درہم ہیں ہاتھ اور مجھے دو نواز شاہی ہے جیسے ہی اس نے پیسہ سنا دکان در کہتا ہے مولا آپ تو امیر المومنین ہیں آپ سے پیسہ ویسا کیا مطلب روایت کہتی ہے مولا امیر المومنین اس دکان سے اٹھ گئے کہ تم امیر المومنین سمجھ کر کے اگر ہمیں سامان دوگے تو تم سے ہمارا معاملہ ہونے والا نہیں ہے امیر المومنین کی صیرت بتاتی ہے کہ کسی جاننے والے کی دکان پر پہنچ کر ناجائز فائدہ مت اٹھانا پھر امیر المومنین تین دکانوں کے بعد دوسری دکان پہ گئے وہ جوان نہیں پہچانتا تھا اس نے ایک لباس پانچ درہم کا دوسرا لباس تین درہم کا دیا مولا ایک کائنات امیر المومنین نے پانچ درہم والا لباس جوان کے سپرد کیا تین درہم والا اپنے پاس رکھا کمبر نے لاکھ اسرار کیا مولا یہ آپ کے شاہین شاہ نے ہے نئی کمبر تم جوان ہو وہ جوان جسے مولا نے ٹوکا تھا ارفہ سیا بک اپنے لباس کو اٹھا لو جب امیر المومنین کی صیرت کو دیکھتا ہے مولا کے قدموں پر گر جاتا ہے اشہدو انہ علیہ و علی اللہ و وصیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل پرتے ہوئے مکتب شیعت کا گریبتہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل باتیں بہت ساری رہ گئیں میں خدا بند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں انجمن فروغ ماتم کا برادر عزیز تسکین صاحب کا اپنے بھائی کیف صاحب کا جن کے بزرگوں نے ایک سنت قائم کی کہ علماء کے لئے خصوصی احتمام خدا بند کریم آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کریں خصوصی شکریہ یہاں کے داماد پپرا کے رہنے والے غلام بھائی کا جو واقعی میں اپنی ڈیوٹی کے سرسخت پاون ایسے افراد کو سماج میں احزاز سے نوازہ جانا چاہیے جو انتھک محنت و مشقت کے ذریعے ایک ایک لمحے کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں ایک چھوٹے سے طالب علم کی خدمت کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ربِ کریم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے جب تک زندہ رہیں قرآن و اہلِ بیت سے ہماری وابستگی رہے اور آخرت میں اہلِ بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرمائے اس بستی کے جملہ مؤمنین جو دنیا سے رخصت ہو چکے جملہ مرہومین جو اس دنیا سے ودار فانی سے ودہ کہے چکے انہیں بالخصوص اور تمام مؤمنین و مؤمنات جو مرہوم ہو چکے ہیں بالعموم انہیں جبار الرحمت میں جگہ انعیت فرمائے اور ہم سب کو آقبت بخیر کرے ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھے ہمارے مجھے صفائے کامل و عاجل عطا کرے بے اولاد مؤمنین کو اللہ اولاد کی نعمت سے مالہ مال کرے دعاوں کی قبولیت کے لئے ملجل کر یہاں سے وہاں تک تمام مؤمنین باواد بلند نعرے صلوات بس عزیزان اگرامی تین چار منٹ میں میں صاحب پیش کروں گا آپ کے سامنے اور پھر وہی تقعدہ کہ کوشش کریں کہ آنکھ سے آنسو نکل جائے واقعی میں اللہ نے کیا ہنر دیا ہے کیا سلیقہ دیا ہے کیا پردرد آواز میں بھی آپ مرسیہ سن رہے تھے سرکار وفا باب الحوائج حضرت ابل فضل الباس کا میں صرف رب دینے کے لئے جنابِ عباس کا ایک چھوٹا سا تذکرہ کر کے جنابِ سرکینہ تک آنا چاہتا ہوں جب بار بار جنابِ عباس کا اسرار بڑھا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے بار بار امام حسین یہی کہتے تھے تم تو میرے لشکر کے علم بردار بار بار عباس ٹھہر جاتے تھے اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب سب چامع شہادت نوچ کر چکے ہیں اور امام حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو عباس نے دائے دیکھا مولا کیسا لشکر اس موقع پر امام حسین نے کیا فرمایا تھا اچھا بھئی عباس اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لئے پانی کی سبیل کا انتظام کر دو سنیں گے آپ بس ایک ذرا سا رب دے رہا ہوں جنابِ عباس اس خیمے میں پہنچے جہاں مشکیزے رکھے ہوئے تھے ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سا مشکیزوں میں پانی تو تھا نہیں ہاں مشکیزوں میں ذرا سین نمی بچی ہوئی تھی عباس نے کیا دیکھا کم سین بچے ان مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی نمی کے ذریعے اپنی پیاس کو بچانا چاہتے تھے اجرکم علاللہ اور پھر یہ لٹا ہوا قافلہ جب بابِ کوفہ پر پہنچا ہے تو ننڈینی سکینہ نے پھوپی زینب سے یہی تو کہا تھا پھوپی اممہ کیا کوفے میں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا اجرکم علاللہ کتنی عذیتوں کو برداشت کیا جنابِ سکینہ نے اور پھر زندانِ شام قید خانِ شام دربارِ شام یہاں تک کہ دربارِ شام میں دیکھئے ہمیں بھی اللہ نے بہن دی ہے آپ کیاں بھی بہنے ہوں گی جب دربارِ شام میں یزید کی نجس نگاہ جنابِ سکینہ پر پڑی تو اس موقع پر یزید نے یہی تو پوچھا تھے یہ کون بچی ہے سکینہ ڈری سہمی ہوئی امامِ سجاد کو دیکھتی ہے امامِ سجاد نے اشارہ کیا بہن اپنا نام بتا دو کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں سنیں گا اس موقع پر یزید نے کیا کہا تھا کہ سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا ہاں بہت چاہتا تھا اگر تیرا بابا زندہ ہوتا تو کیا کرتا تازے خورمے کھلاتا میرا بابا سنیں گا یزید کیا کہتا ہے میں تجھے تازے خورمے کھلاتا ہوں یزید کی نگاہوں کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے روپوش سے ڈھکا ہوا ہے اے سکینہ ہاؤں تازے خورمے اٹھا لو سکینہ نے جب تشت کو لیا روپوش کو اٹھایا تو تازے خورمے تو نہ تھے باب کا گدھا ہوا سر اجرکم علاللہ بس ایک آخری منزل یہی سکینہ ذرا سوچئے امام سجاد نے کیا فرمایا تھا مولا فرماتے ہیں مجھے میری بہن کے سوالات نے بہت تڑپایا زندان شاہ سم میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہیں تو سوال کرتی ہیں بھئیہ کہا جا رہے ہیں شام میں پرندے واپس جا رہے بھئیہ پرندے کہا جا رہے ہیں اور پھر جناب سکینہ زندان شام میں عالم رویا میں اپنے بابا کو دیکھتی ہیں بے دار ہمی پھوپی اممہ میرا بابا پھوپی اممہ میرا بابا کبھی اس گوشے میں کبھی اس گوشے میں کبھی ادھر کبھی ادھر بی بیوں میں کوراں مچا جناب سکینہ رو رہی ہیں مختراتِ اسمت و طہارت میں گریہ ہے رونے کی آواز یزید تک پہنچی کیوں گریہ کا حسین کی لادلی بیٹی نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے حکم دیا یزید نے سرِ حسین کو لے کر جایا جائے سرِ حسین پہنچا آتا ہوا تشت دیکھا چار برس کی کمسینی سکینہ آتے ہوئے تشت کو دیکھ کر کہتی بھوپی اممہ میں نے بھوک کا شکوا نہیں کیا تھا مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے میرا بابا چاہیے اب جو تشت کو ہاتھ میں لیا رو پوش کو ہٹایا تو کھانا تو نہ تھا باب کا گدہ ہوا سر رخصارے پر رخصار کو رکھ دیا بابا آپ اب آئے ہیں جب ہمیں تیار بدیا بے مقنا و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں لے جایا گیا بچی بابا بابا کہتے ہوئے زندانِ شام میں گزر گئی جنابِ زینب نے امامِ سجاد سے پوچھا اے بیٹا سیدِ سجاد کیا سکینہ کا کرتہ اتار دے غسل دیتے وقت سیدِ سجاد ترب گئے پوپی اممہ میری بہن کا کرتہ مت اتاریے گا راہِ کوفہ و شام میں اتنے تازیانیں مارے گئے کہ میری بہن کا بدن زخموں سے چھوڑ کرتہ اتر گیا تلو ہو جاری تلو ہو جاری تلو ہو جاری denkRepلا موسیقی